خودہ کے داس ہمارے بیچ میں آج چکے آئیں ہم تعلیوں کو بجا کے ان کا سواگت کریں گے شیو مسیح سب کو جائے مسیح کی میں پروفیٹ بجندر سینگ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور پرمیشور کا داس ہونے کے ناتے آپ سب کو آشید دیتا ہوں جتنے لوگ آج بشواس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اب اسی سے میں پاسٹر سپنا کے ساتھ وچن میں پراتھنا میں اور ورشپ میں آنند بنا رہے تھے پرمیشور کے وچنوں کا ان لوگوں کی جیونوں میں آشیش آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے آج ہم پراتھنا میں جائیں گے آپ نے ابھی گوائیاں سنا کہ بہت سارے لوگوں نے آشیش پائی برکتیں پائی آپ دیکھ رہے تھے کسی کا سٹیلیا کا ویزایا کسی کا انگلینڈ کا امریکہ کا کوئی الگ الگ طریقے کی بیماریوں سے ازاد ہوئے ایک سفل جیون لوگوں کا ہو جاتا ہے جب لوگ گواہی دیتے ہیں اس جیسے میں جب ان کے کام بن جاتے ہیں ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پرمیشور نے ہمارے جیون کو سفل کر دیا تو آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں بلیسنگ دے تو میں ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتا ہوں جو لوگوں نے آج بیج بھویا ہے جو لوگ سکرین پر اس سمیں بیج بھو رہے ہیں اور جنہوں نے فیصلہ لیا ہے میں ان لوگوں کے لئے بھی پراتھنا کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے پاس کام نہ ہو جوب نہ ہو لیکن آپ نے ایک مند میں فیصلہ لے لی ہے پرمیشور آپ کے لئے انتظام کرے گا انجل ایک کوئن آپ کے گھر پر ضرور لے کر آئے گا اس مسیح کے نام میں آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پراتھنا میں جائیں گے پرمیشور میں تیرا دانس ہوں اور پراتھنا کرتا ہوں پویتراتمہ جی جو لوگ اس سمیں آن لائن پویتراتمہ دیکھ رہے ہیں میرے پتا پرمیشور میں اسی سمیں پراتھنا کرتا ہوں سچ میں مہاراست والوں کے لیے ہریانہ والوں کے لیے اسی سمیں پرمیشور پریئر کرتا ہوں پویتراتمہ پنجاب سے دیکھ رہے ہیں جو رازہ سان سے ایم آچل سے آج ترے وچن کو سننے کے بعد پویتراتمہ ان کی بلیسنگ آج سورگ سے ریلیز ہونے پائے جو لوگ اس سمیں پرمیشور دیہار سے یوپی سے اتراکھنڈ سے اور ارنانچل پردیش سے پویتراتمہ جو لوگ وشاکہ پٹنم سے اسی سمیں میرے پتا جو لوگ بینگلور سے نیپال سے بنگلہ دیش سے پاکستان سے کیا پویتراتمہ اسٹیلیا امریکہ نیو جیلینڈ سے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے یوروپ کے ہر ایک کونے کے دیش کے لیے پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور پر اسی سمیں پویتراتمہ بلیسنگ دے پراتھنا کرتا ہوں خاص کر پرمیشور اس سمیں میرے پتا پرمیشور آسام کے لیے پراتھنا کرتا ہوں ویس بنگول کے لیے اور اسی سمیں پرمیشور پونہ کے لیے کیرلا کے لیے پراتھنا کرتا ہوں اسی سمیں پرمیشور ان سب کے جیونوں میں آسیز دے جو لوگ اس سمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں بڑی برکت آنے پائے جنہوں نے پویتر آتمہ جی اپنے ہاتھ اٹھائیں پرمیشر آج بشواس کرتا ہوں ان کے ہاتھوں پر پرمیشر کمانے والا مسہ بھی آئے شمسی کا نام میں سچ میں پویتر آتمہ جی میرے پتا وہ انوائنٹنگ ان کے اوپر اترے جس سے یہ پناتھنا کرنے والے بنے پرمیشر وہ انوائنٹنگ ان کے اوپر اترے جو سچ میں یہ سوست رہیں پرمیشر شمسی کا نام میں اور جو تیرے کلام کو پویتر آتمہ سن رہے ہیں میرے پتا پرمیشر تیس گنا نہیں ساٹھ گنا نہیں سو گنا پویتر آتمہ جنہیں آشیش ملنے پائے جنہوں نے بچن کو سنا اور بیج بویا پرمیشن کے گھروں میں برکتیں سورگ سے ریلیز ہونے پائیں شمسی کا نام میں آمین آمین آج بہت سارے لوگ جو لوگ آشیش پانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ پویتر آتمہ آپ سب کے جیون میں آج چھٹکاروں کو دے گا اور بلیسنگ کو دے گا آپ کے جیونوں میں بڑی آشیش کو کھولے گا لیکن ان لوگوں کو آج اپنی زندگیوں میں جیتنے کے لئے کام کرنا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کو ہارنے کے لئے نہیں جیتنے کے لئے میں ایک چھوٹی سی گواہی دکھاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے جیونوں میں کیسے گورنمنٹ جوگ کیسے فوراں کی آشیش کیسے لوگوں نے چنگائی پائی ہم دیکھیں ایک گواہی سنیں گے آپ کے وشواس کے لئے دیکھو کیسے بھوشے وقتہ کو دیکھ کر اس بہت میں سے دوستر آتمائی چیخنے چلانے اور معافی مانگنے لگی کہ ہمیں جانے دے موسیقی موسیقی سمجھ جاؤ اور اسی سمیں نکل جاؤ فری پوپر جی کے ہاتھ رکھتے ہی اس بہن میں سے نکلی دوستر آتمائی سارے شراب ختم ہو جائے اور اسی سمیں چلانے والے گندی آتمہ نکلے فری موسیقی اور اس کے گھر میں آسیشیں کھول دیتا ہوں موسیقی کے نام میں پریس کرتا ہوں موسیقی کے نام میں اور شراب پھوڑ دیتا ہوں اور اسی سمیں پربو اس کو آج سے اس کے گھر میں آسیشیں ٹھہر جائے موسیقی کے نام میں جیسے دوستر آتمائی یشو مسیق کو دیکھ لیا کرتی تھی ویسے ہی دوستر آتمائی انہیں پروفیٹ جی کے ساتھ یشو مسیق کو دیکھا اور چیخنے اور چلانے لگی پندرہ سال سے ان کے کوئی بھی بی 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 نہیں پندرہ سال سے اب دوڑ نیوز ملے گی یشو مسیق کے نام میں پروفیٹ جی نے کی ایک حیران پر دینے والی بھووش شوانی پندرہ سال کے بانچ ارود کو ملی بچے کی آشیش ونوڑ لنوڑ کون ہے ونوڑ کون ہے اس کا حزبن واو ایکوریٹ نم ونہ آجو کہا ونہ آجو آجو کہا وو واو ہیڈی کہہ ہیراں ہو گئی یہ بی اپنے پاس کو سنھ کر اب ہاں پ명이رفت نہیں صرف ٹیچنگ دے رہا ہوں اگر آپ نے اس بحث کو سمجھا کہ پرمیشور میں بھیج کھاؤں گی نہیں اب سے بویاں کروں گی اور اپنے سمیہ کا دشوانس پراتھنا میں پرمیشور کو دیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور نے دیکھا اور سب سے بڑی گوڈ نیوز پورے محلے میں ملنے والی ہے اس کو رسی کو یاد رکھنا اور بھیج میں اماندار رہا پراتھنا کرنے میں اماندار رہا کہہ رہا پرمیشور آشیز دے گا اور ایک دکان تو کھولے گا اور ایک دکان کے بارے لکھاؤں گا سنگیتہ کیا نام ہے آپ کے گھر میں سنگیتہ سنگیتہ پرمیشور ایچی سے میں پراتھنا کرتا ہوں ان دونوں پتی پتنی کے لیے کہ میرے پربو جو تُو نے پروفیسی دی ہے وہ پوری ہونے پائے شمسی کے نام میں کتنے ساتھ سے بچا نہیں ہے جاؤں گوڑ نیوز مل رہی ہے آپ کو اپنے ہاتھوں پھرمیشور تو کا مہجب تکنے پھرمیشورن پہ لائے پہ لائے پوری پھرمیشورن پڑپر چی ک�로ی بحوشی رجال ہوئی پوری آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں سنو ایک بہت بڑی گواہی شنا رہا are بہت بڑی گواہی دیکھ لو یہ کیوں چیکھ رہی ہیں لیڈیز ہمیں چل سے آئیے سولہ سال تھوڑے نہیں ہوتے سکسٹین یار سکسٹین یار آگے آگے چہرہ دکھاؤ اپنا سولہ سال سے کوئی چیز اس کے فیور میں نہیں تھی سولہ سال سے کوئی اولاد نہیں تھی پارہ مارچ کو ہم پہلی بار یہاں آئے تھے دو ہزار تریئیم میں پہلی بار آئے تھے ہم جیشو مسیح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی ایسا بھی خدا ہے میں پندرہ سال سے تک کے گھا رہی تھے ہر جگہ جاتی تھی ہر جگہ مجھے تک کہہیں بدھتت تھے میرے من نے ہونے کے پGrand میں ہل ہو جے ہی بولتی تھے کوئی ان ہو جہ invinciромہ کرے گا مجھے ہنٰے مرنے والی میں نے سوچا ہوں کہ چاہوں کہ مجھے نہیں کی زندگی چاہی ہے شیٹان تھا میری اندر میری عذر کی خراب کر دی تھی میں بہت دکھی تھی اس چیز سے مندر ہی اندر گھڑتی تھی اور روتی تھی سولہ سال سے کیسے ملی فرانسیس پاپا چی نے میری پرفیسی کری پہلی بار میں اس چرچ میں آئی مجھے کچھ نہیں پتا تھا میں جب اس چرچ میں آئی مجھے کسی بہن نے سو سمچار سنایا وہ میری پڑوسر نے اس نے مجھے بہت بار بولا کہ چل ادھر چل میں کہتی تھی ابھی نہیں میں جاؤں گی میرا نہیں دل کرتا کہیں بھی میں ٹوٹ چکی مجھے کہیں سے نہیں فرق پڑتا میں نہیں جاؤں گی اس نے اس دن میں بہت دکھی تھی اس دن اوائل اور وارٹر لے کی آئی اور چرچ کی مٹی لے کی آئی کہتی یہ لے بین یہ تو لگا میں نے کہا میں نہیں تو ہی لگا دے اس نے خود میرے پیٹ میں لگائی اوائل اور مجھے مٹی کھانے کو دی میں نے جیسے وہ اوائل اور مٹی کھائی آپ سچ ماننا میں نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اس چرچ میں جرور جاؤں گی میں فون کیا اس کو یہ ادھر رہتی ہے بڑھانکوٹ والی سائیڈ میں کانگڑا سے ہوں میں نے کہا تو پتہ کر یہ بیڈی اور یہ پاپا جی کے بارے میں میں نے کہا یہ کون ہے میں روتی تھی کہ کوئی انسان میری جندگی بدلے اس نے پتہ کیا اس نے پتہ کیا کہتی ہاں ہے جلندر چلیں گے ہم تو ہم پوچھتے پوچھتے ہم لوگوں سے آگے کسی نے بولا کہ کہیں چرچ میں چلے جاؤ کسی میں نے بولا ہم نے جانا تو تاجبو چرچ میں جانا اور کہیں نہیں جانا جب ہم پہلی بار جہاں آئے اب جب سچ ماننا میرے من کو اتنی شانتی ملی اتنی شانتی ملی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بارہ مارچ کو دوہزار تری کو میری بیوشیوانی ہوئی اور آج بارہ آج کتنے پاتھ تری ہی مارچ دوہزار چوہبیس کو میں بیو چار مینے سے پھر اگنا ڈو ہالیلویہ سبھار پڑھاؤ شاہباز اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جور سے تاریف کرو شاہباز اور سی سمیں سنو ہر سنڈے آنا میں نے ہر سنڈے آنا میرے من میں ایک بشواس بن گیا تھا میری سسٹر میری سسٹر بولی کہتی ایک سسٹر میری بڑی کہتی نہیں فرق پڑھ رہا تو تو پیچھے موڑے آ میں نے کہا میں نہیں موڑوں گی اب میں اس چرچ سے بچہ لے کے ہی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیٹ جی کی ہوئی بوشے وانے ہوئی پوری پندرہ سال کے بعد ملی اس بین کو گرب کی آشیش اگر آپ کے پاس دس سال پندرہ سال بیس سال سے کوئی بچہ نہیں ہے نیراش نہ ہو آ سکتے ہیں پروفیٹ بجندہ سینگ منسٹری کی نیو جنڈگر چرچ میں اگر آپ بھی اپنے آشیشوں کو پانا چاہتے ہیں اور پروفیٹ جی سے سپیشل لے ہنگ پریئر کروانا چاہتے ہیں اور بند پڑے کاموں کو کھلوانا چاہتے ہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں شام پانچ بجے نیو جنڈگر چرچ میں اگر آپ بھی پروفیٹ بجندہ سینگ منسٹری کی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن ڈباکہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کمنٹ کریں ادھک جانتاری کے لیے آپ ہمارے پریلائن نمبر پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں گوڈ بلیس یو آل میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کسی بھی پرابلمز میں ہیں کسی گھٹی میں سمسیا میں ہیں پرمیشور آپ کو ازاد کرنا چاہتا ہے آپ کے جیونوں میں چمتکار کرنا چاہتا ہے آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پھر وشوانس کے ساتھ کہ آج پویت راتما سے کہیں میرے ساتھ پراتھنا کریں جو لوگ اصفل ہیں اپنی زندگی کے اندر سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھے کوئی سفلتہ نہیں مل رہی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چنگائی نہ مل رہی ہو سکتا ہے کوئی آشیش اب تک نہ آ رہی ہو آپ کے گیٹ پر اسی سمیں آج میرے ساتھ پراتھنا کرنے سے آپ کے گھر آشیش آئے گی پویت راتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ اصفل اپنی زندگی میں آج تیرے کلام کو تیرے وچن کو سننے کے بعد پتا پرمیشور یہ سفل ہونے پائیں ایش و مسیح کا نام میں ہر ایک آشیش ان کے اوپر سورگ سے ریلیز ہونے پائے اسی سمیں پویت راتما بلیسنگ دے ایش و مسیح ناظری کا نام میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں خاص کر وہ پرمیشور کا عادر کر رہے ہیں بچن کو جو تجھ جانتا ہے بائی ویب کے لئے اندر لکھا کہ وہ ناش ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس کی سمپتی اس کا گھر اس کا گھرانہ ہر چیز اس کی ختم ہونے لگتی ہے لیکن جو لوگ بچن کا عادر کرتے ہیں پرمیشور ان کی سمپتی کو ان کے تن من دھن کو کسی کو ختم نہیں ہونے دے گا بلیسنگ دے گا مطلب کی بڑے ہو گیا آپ پرمیشور پرمیشور کے وچن کے انساری ہیں مسیح لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم گھٹیں گے نہیں ہم بڑھیں گے درمی جن بڑے گا گھٹے گا نہیں آپ کو بلیو کرنا ہے پرمیشور مشواس کرنے والوں کا پرمیشور ہے آج بہت سارے لوگ اپنی لائف میں ارسفل ہیں میں پھر کہا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کوئی مجھے اون لائن دیکھ رہا ہو اور اس نے کئی بزنس کانٹ کیوں لیکن کوئی بھی اب تک سفل نہ ہو یا پھر آپ نے بڑا پیسہ لگایا اور آپ کی زندگی میں کوئی کام نہیں اور آپ پرمیشور کے درشن کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ارسفل ہو رہے ہوں لیکن آج میں ایسی باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ سفل ہونے لگیں گے آپ کو سفل ہونا ہے کہ نہیں اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملاو اور پوچھو کہ ترے کو سفل ہونا ہے کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ اسی سمیں پریوار میں لوگ بیٹھے ہیں باپ کو دیکھ کر راجی نہیں ہے باپ ماں کو دیکھ کر راجی نہیں ہے بچے ماں باپ کو دیکھ کر راجی نہیں ہے تو آپ سفل کیسی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے اندر پریم آئے گا تو آپ سفل ہونا لگیں گے آپ کو اپنے پڑوسی کو بولنا ہے کہ آج تیری سفلتہ کا راج آج پرمیشور تیرے سامنے کھولے گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بشواس کرنا ہے اگر آج تک آپ سفل نہیں ہوئے آج کا بچن سننے کے بعد آپ سفل ہونے والے ہیں شماسی کے نام میں بلیسنگ آپ کی اوپر ڈبل ہو کر آنے والی ہے آئیے ہم اس ٹاپک کو دیکھیں گے اور لکھیں گے آپ رائٹ ڈاؤن کریں مطلب لکھیں اپنی کاپی کے اندر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ لکھتے ہیں پرمیشور ان کے اور زیادہ دھیان دیتا ہے کچھ لوگ چرچیز میں جاتے ہیں لیکن وہ لکھتے نہیں کبھی بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوئے ہم نے سنا ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے لکھنے کے لیے لیکن نہیں ہر پرمیشور کے داز کو ایک پرکاشن الگ آتا ہے الگ لگ پرمیشور نے دیئے لیکن آپ کو اسی بچن کے اندر آج آپ کو بہت ساری شکشائی ملنے والی آپ آشیش کے اندر بدلنے والے ہو ایک ٹاپک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سفل ہونے کے لیے کیا کریں کیونکہ ہبکوک نے جب لکھا میں پھر کہا رہا ہوں کہ یوشا پانت نے جب لکھا تو پرمیشور نے ہجگیا نے جب لکھ کر پریئر کیا مندر میں توسیس میں پرمیشور نے اس پریئر کیوں سنا آپ کے زیمنوں میں بھی پرمیشور آشیش دے آج کا ہمارا ٹوپک ہے سفل ہونے کے لیے کیا کریں آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں جو اور سفل ہیں ان کے لیے یہ ٹوپک ہے بیسنس ہوگا سفل ہوں گے پڑھائی میں آئیلٹس میں سفل ہوں گے یاد رکھنا ہے گورنمنٹ جو سفل ہوں گے آج کے بعد یہ ایک بھوشکتہ کا میں کہہ رہا ہوں کہ آشیش ہے آپ کے اوپر آشیرواد ہے کہ میں بھوشکتہ ہونے کے ناتے آپ کو آشیرواد دیتا ہوں کہ آج سے آپ سفل ہوں گے شمسی کا نام میں اور جتنے لوگ آدھر کر رہے ہیں اس بات کا رسیب کر کے وہ لوگ آسفل نہیں سفل ہوں گے آج کے بعد شمسی کا نام میں یہاں پر لکھا کہ ٹوپک ہے سفل ہونے کے لیے ہم کیا کریں آپ پوچھ سکتے ہیں پرمیشور سے کہ پرمیشور میں کیا کروں تو آج وہ تین ٹوپک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین پوائنٹس بتا رہا ہوں نمبر ایک لکھ سکتے آپ دو ٹائم کی بھیڑ ٹڑائیں دو ٹائم بھیڑ ٹڑائیں پرمیشور کے سامنے پراتھنا کی بھیڑ اس کا مطلب کہہ کس چیز کی بھیڑ ٹڑائیں لیکن پراتھنا کی بھیڑ صبح بھی اور شام بھی کہہ یہ دو ٹائم کمپلسری ہے کیونکہ آپ صبح اٹھتے ہو اور شام کو جا کر آپ سو جاتے ہو رات کو سو جاتے ہو اس کا مطلب کہ دو ٹائم تو آپ کی کمپلسری ہے کہہ دو ٹائم کی بھیڑ ٹڑائیں دوسرا یہہوہ سے شانتی مانگیں تیسرا پرمیشور کو اپنا ستھان بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں یرمیہ نے کہا پرمیشور میں یہاں ہوں حالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں یرمیہ ایک کے بارے میں لکھا میں یہاں ہوں پرمیشور نے کہا اگر تو یہاں ہے تو کہاں میں جاگ رہے ہوں تیرے لیے آج کچھ کرنے کے لیے آج تو اپنی آنکھوں سے بادام دیکھے کہاں ان ٹہنیوں پر آپ بھی اپنی آنکھوں سے کہاں اپنے بچوں کی ٹہنیوں پر اپنے دیماغ پر ان کے بزنس پر بادام دیکھو گے فروٹ دیکھو گے ہر آشیش کو دیکھو گے شمسی کے نام میں لیکن جب تک نہیں دیکھو گے جب تک آپ پرمیشور کے دیئے وے تین پوائنٹس یہ آپ دھیان سے نہیں سنتے اور دھیان نہیں دیتے وہ سارے لوگ سنڈے چر چاہتے ہیں کھالی آج چرے جاتے ہیں لیکن وہ سارے لوگ سنڈے چر جاتے ہوں گے کچھ لے کر آتے ہوں گے کیوں؟ کیونکہ وہ آج اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم پرمیشور کے اداس کی بات کو سن رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کام کھل جائیں گے ہمیں آشیش ملے گی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نرگمن کی کتاب انتیس کے انتالیس میں ایکسیڈس اور اس کا ٹونٹی نائن کے تھرٹی نائن میں ہم پڑھیں گے ہاں پڑھیں گے باسٹر سپنا کی ساتھ دیکھو کیا لکھا یہاں پر پرمیشور نے کہا کہ ایک بھیڑ کے بچے کو تو بھور کے سمیں جب بھیڑ دینے کے لیے آتا تھا یادک تو اس سے ہی سمیں اس کو آدیش تھا کہ تو بھیڑ کے بچے کو بھور کے سمیں ایک بھیڑ کے بچے کو بھور کے سمیں مطلب سورج نکلنے سے پہلے اور دوسری بھیڑ کے بچے کو گدولی کے سمیں چڑھانا اس کا مطلب شام کے سمیں کہا کہ چڑھانا کہا دو ٹائم کمپلسری تھا کہا کہ اگر تُو آشیش لینا چاہتا ہے تو کہا کہ یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے بہت سارے لوگ پرانتھنائیں کرتے ہیں لیکن آن سفل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اگر آپ سفل نہیں ہو پارے لیکن آج پویتر آتمہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو سفل ہونے کے لیے یہ کام کرنے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کوئی آشیش نہیں پایا اگر آج اگر یہ مان کر آپ شروعات کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی دن کی شروعات اچھی ہے تو آپ کا شام آپ کا اچھے پورا دن اچھے سے نکلے گا اور شام کو آپ ایک آنند کہہ رہے ہیں آنند بھری رات آپ نیند کے ساتھ سکھی چین کے ساتھ آپ سو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے شروعات اچھی نہیں کری تو اینڈ کیا ہوگا اگر آپ نے اینڈ اچھا نہیں کیا تو آپ کا صوبہ اچھا کیسے ہوگا اس کا مطلب کہ آپ کو دونوں چیزیں پر دھیان دینا ہے صوبہ اور شام اگر آپ راتھنا نہیں کرتے تو بائبل بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ آشیشت نہیں ہوتے مرکس ایک کے پینتیس میں لکھا کہہ رہے کہ بہت ساری جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ییشو مسیح صوبہ کہہ کہ یہاں پر لکھا بہت دن نکلنے سے بہت پہلے میں اٹھ کر نکلا اور ایک جنگلی ستھان میں گیا اور وہاں جا کر پراتھنا کرنے لگا کیوں گیا ییشو مسیح کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سفلتہ کا راج سورج نکلنے سے پہلے جب لوگ پراتھنا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہہ کہ بہت سارے لوگوں کے جیونوں میں آشیش کو دیتا ہے کچھ لوگوں سے بات کرتا ہے بات کرتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنی دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں ہم نے بڑوسی سے پوچھو ہم دیکھ سکتے ہیں فوٹو کو سکرین پر کہا کہ آنٹی کیسے کرتی ہیں شروعات کرا کہ آنٹی کی چائے کے ساتھ کرتی ہیں صبح اٹھ کر کہا بڑھے ہو دیکھو آپ کے سامنے آنٹی صبح اٹھ رہی اور چائے پی رہی ہے فوراں میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں انڈیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ بڑھے لوگ نیوز پیپر کے ساتھ کرتے ہیں صبح اٹھیں گے اور انڈیا میں نیوز پیپر پڑھیں گے یا کہیں پر بھی دیکھ رہا ہوں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہماری شروعات جو ہے نیوز پیپر کے ساتھ ہوگی بہت سارے بچے موبائل کے ساتھ وٹس ایپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے لئے رکھے رہتے ہیں دیکھ رہے آپ یہ اور کسی کے بچے نہیں ہوں سکتا ہے آپ میں سے کسی کے بچے ہوں لیکن آپ لوگوں کو کہنا دن کی شروعات جب آپ کی ایسے ہوگی یا آپ کے جیون میں کوئی ایسا کر رہا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ اس لئے اس کے سفلتائیں رک جائیں گی اس کا بینیفٹ جو سورگ سے آنا ہے وہ رک جائے گا کیونکہ پرمیشور نہیں چاہتا مسئل لوگوں کو وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ کر رہے سفل ہونے کے لئے کیا کریں اپنی لائف کے اندر کریں سب سے پہلے شروعات کریں کہ بھوڑ کے سمیں بھیٹ لے کرانا اس کا مطلب بھیٹ چڑھانے کے لئے پرمیشور سے مل ملاب کرنے کے لئے پراتھنا کرنا بھی ایک بھیٹ چڑھانا ہے پرمیشور کے ساتھ پرمیشور آپ کے تن من دھن سونے چاندی کو نہیں چاہتا وہ آپ کے ٹوٹے وے بلیدان کی ایک بھیٹ چاہتا ہے آپ کے ٹوٹے وے من کو چاہتا ہے پرمیشور کے سامنے آپ جا کر چڑھاؤ اور اسی سمیں پرمیشور خوش ہوتا ہے اس بھیٹ سے جب آپ بھیٹ کرنے کے لئے آئے ہیں تو پرمیشور آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیش کو کھولنے والا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو کہ یہاں پرمیشور میں بشواس کرتا ہوں کہ تو آج میری زندگیوں میں چمتکار کرے گا ایشو مسیح کے نام میں ایک لڑکا اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور اس کی ماں باپ بول رہے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے یہ بیبر بھی پڑھتا ہے پرانتھنا بھی کرتا ہے چرچ بھی جاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کوئی آشیش نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کارن کیا ہے میں نے اسے پوچھا لیکن وہ بولتا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا پتا میں تو آپ کے پاس آیا آپ پروفیٹ آپ بتاؤ میرے کو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا پرمیشور تیری زندگی میں کام نہیں کرے گا ایسے آپ کو کرنا ہے دیکھو آپ کو ماننا ہے ایک بار سنار تھا اور سنار کیا کرتا ہے جب وہ صبح جاتا ہے تو شٹر کھولتا ہے اور شٹر کھولنے کے بعد اسی سمیں وہ صبح اس کا مطلب کیا ہے کہ اور گراہ اس کے اندر جب ہی آتے ہیں دکان کے اندر جب وہ شٹر کھولتا ہے جب آپ صبح کی پراتھنا کرتے ہیں تو آپ کا شٹر کھولتا ہے آشیشوں کا شٹر کھولتا ہے سواردود آتے ہیں اور اس سے میں آشیشیں دیکھ کر جاتے ہیں لیکن یہ سنار جو تھا یہ رات کو شٹر بند کرنا بھول جاتا تھا اب آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ کون آئیں گے اس کی دکان میں آپ کھینگے چور آئیں گے میں کہوں گا نہیں چور نہیں آئیں گے وہی عورتیں ہوں گی جو اس کی دکان میں آتی اور جاتی تھی مطلب کی اس کا مطلب انہی کو پتا ہے کہ یہ سستان للو ہے اور یہ شام کو دکان کرنا بند کرنا بھول جاتا ہے مطلب کی آج آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ شام کو پراتھنا نہیں کرتے تو کہہ رہا کہ آپ کی چیزیں چوری ہو جائیں گی آپ کا ہارٹ لیور کیڈنیا آپ کی آشیشیں آپ کی بلیسنگ جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہہ رہا چوری ہو جائیں گی کیوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہا کہ شٹر بند کرنا بھول جاتے ہیں صبح کی پراتھنا تو کرتے ہیں لیکن کئی لوگ شام کی پراتھنا نہیں کرتے اس کا مطلب آپ نے صبح شٹر کھول دیا کہ آجاؤ سوان لے جاؤ لے جاؤ شام کو پیسے کٹھے ہوگے لیکن آپ نے شام کی پراتھنا نہیں کیا تو چور آئیں گے اس کا مطلب کہ آپ کو اپنی زندگیوں میں بچنے کے لیے صبح اور شام کی پراتھنا کرنا جروری ہے مورننگ پری اور ایوننگ پری اگر آپ کی زندگیوں میں ہے تو آپ کو آشیش ملے گی میں دیکھ رہا تھا ایک سبجی کا ریڑی والا نکلا کر رہا کہ سبجی کی ریڑی لے کے اور اسی سمیں کہہ رہا تھا ٹنڈے لے لو ٹماتر لے لو چھولے لے لو جو بھی وہ بیچ رہا تھا اور اس کے بعد ایک بھی اس کا وہ سمان نہیں بکا اور شام کو آ کر اس کی پتنی کے سبج کی لڑائی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ اس کی دن کی شروعات اچھی نہیں تھی اس کی مورننگ پریئر لائف میں نہیں ہے میں کہا ہوں آپ جس بھی بھگوان کو مانتے ہو جس جیسے بھی آپ پریئر کرتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب عیش و مسیح کے نام سے آپ جب پراتھنا کرتے ہو جب آپ پرمیشور کو مانتے ہو میں کہا ہوں کہ اسی سمیں آپ جب کام کرنے کے لے جائیں گے کیونکہ بھجن سہیتہ بولتی ہے نیتی بچن بولتا ہے کہ گرہاکوں کو کرے کے پرمیشور بھیجتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کے بزنس کو چلانے والا پرمیشور ہے جب آپ نے دن کی شروعات جو ہے سبجی کی ریڈی سے کری ہے تو آپ کی آپ کی سبجیاں کیسے بھکیں گے آپ شام کو آپ آند کیسے مناؤ گے کہا جب آپ نے پراتھنا کے ساتھ شروعات کی ہے تو پرمیشور آج رات سے آپ کو سفلتا دینے والا اسی مسیح کے نام میں یہاں پر دعوت جو ہے کہا ہے کہ بڑی بار اپنی زندگی کے اندر کامیاب تو ہو رہا تھا لیکن وہ بار بار ایک شانت اُلجھن میں اُلجھاوا تھا بار بار میں نے بتایا آپ کو دوسرا پوائنٹ کہ شانتی کو مانگنا ہے بہت سارے لوگ پراتھنا کرتے ہیں ان کے پاس پراتھنا ہے لیکن ان کی پراتھنا ان کے کوششن یہ ہے کہ پاسٹر جی آج کل میری پریر لائی ختم ہوگی ہے کارن کے ہے پریر لائی کم ہوگی ہے کارن کے ہے کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی ٹینشن رہتی ہے اس لیے پرمیشور نے کہا سانت ٹائم تو آپ پراتھنا کر سکتے ہیں دس بار بھی کر سکتے ہیں لیکن صبح اور شام کی پراتھنا میں آپ کی ٹینشن کو کوئی نہیں بھگا سکتا میں کہا رہا ہوں کہ آپ کی ٹینشن کو صرف یہ شمس ہی بھگا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ صبح اور شام پراتھنا کرتے ہیں یہاں پر داؤد بھجن سیتا پانچ کے تین میں سیکریٹ کو سمجھ گیا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا سیکریٹ سمجھ گیا کیونکہ داؤد جب بھی پراتھنا کر لگتا تھا دن میں تو کوئی نہ کوئی اس کو آ کر بتا جاتا تھا کہ وہاں لڑائی ہوگی ہے وہاں جھگڑا ہوگیا ہے وہاں تیرے راجے میں یہ ہوگیا ہے وہاں یہ ہوگیا ہے راجہ داؤد جو ہے لوگوں کی پرابلم ہی سول کرتا رہتا تھا اس کا مطلب دن سے لے کر شام تک اس کے پاس ٹائم نہیں تھا ہو سکتا آپ بزنس مین ہو آپ نے صبح دکان کھولی ہو اور شام تک آپ بزی ہو ہو سکتا ہے آپ نے پڑھائی کی صبح پڑھائی کی شام کو ٹیچر سٹوڈنٹ ہو اور اسی سمجھ پھر ٹوشن آگی پھر آئیلٹس کبھی پڑھا گیا پھر یہ آگیا آپ پرابلمز میں ہو آپ انشن میں ہو جی رہے ہو لیکن صبح کی بھور کے سمجھ اس کو آواز سنائی دیتی ہے یہ بولتا ہے کہا ہے یہہوہ بھور کو میری وانی تجھے سنائی دے گی اس کا مطلب کہ یہ پرمیشور اسے پوچھ رہا ہے کہ بیٹے تو کہاں پر ہے یہ اپنے پلیس کو بتا رہا ہے اس نے اس دن وعدہ کیا کہ پرمیشور میں یہاں پر ہوں اور آج کے بعد کہا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ بھور کے سمجھ سورج نکلنے سے پہلے تیرے کانوں میں سنائی دے گی اس کا مطلب کہا ہے کہ اگر آج آپ یہ بات بول رہے ہیں پرمیشور کو میں کہ پرمیشور صبح کر رہا ہے کہ سب سے صبح کر رہا ہے سورج نکلنے سے پہلے کر رہا ہے میں میری آواز پراتھنا میں تیرے کانوں میں سنائی دے گی تو یاد رکھنا میں کہاں پرمیشور ایک انجل بھور والا آپ کے گھر جرور بھیجے گا اور مرائیکل کرے گا یاد رکھنا جو بھور والا انجل ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ یہ ہمیشہ آپ سے پوچھے گا کہ بول تجھے کیا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پوچھ کر جائے گا جو آپ کی مند کی اچھا ہوگی وہ آپ کو دے کر جائے گا شام والا جو انجل ہوگا وہ پرمیشور کی جو اچھا ہوگی وہ آپ کو دے کر جائے گا یہ آپ کو فیصلہ لینا ہے میں کروں کہ بھور والا انجل آیا یاکوب کے پاس اور بولتا ہے مجھے جانے دے لیکن یاکوب نے کیا کہا کہ جب تک تو مجھے آشیرواد نہیں دے گا جب تک میرے مند کی اچھا پوری نہیں کرے گا جب تک تو میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرے گا اس کا مطلب بھور کے سمیں وہ پراتھنا کہ جب آپ کرتے ہیں تو پرمیشور آپ کے لیے مورننگ پریئر کرنے والوں کے لیے کہ سوال نہیں کرنے والا صرف آپ کو جواب دینے والا ہے بیٹے بول تجھے کیا چاہیے اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کس چیز کا انصر نہیں مل رہا آپ کو ملے گا بھور کے سمیں لیکن آپ کو مورننگ پریئر کے لیے آج ہاتھ اٹھانا ہے کہ پرمیشور میں آپ سے مورننگ پریئر میں پویتراتمہ جی کروں گا اگر آپ کی مورننگ پریئر نہیں آپ کی دن کی شروعات اچھی نہیں ہے تو آپ کی شام کی شروعات اچھی کبھی نہیں ہو سکتی شام آپ کا دین اچھا نہیں نکلے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یار آج کا دین اچھا نہیں نکلا میں نہیں جانتا ہوں لیکن آج پرمیشور ان لوگوں سے بات کر رہا اس وچند کے دور بھور کے سمیں ہاتھ اٹھانے کا وعدہ کر رہے ہیں پرمیشور ان کی لائن کلئر ہونے پائے شمسی کے نام میں میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ کی لائن کلئر ہوگی اور آپ پرمیشور کی آواز کو سنیں گے آپ نے دیکھا کہ رہا ہے بھور کے سمیں کیوں سیکریٹ جان گیا داؤد کیونکہ داؤد بتا رہا تھا کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنی آشیس کو خراب کرتے ہیں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور آپ کے لئے لائن کلئر کرے گا یہ سمجھ گیا کہ میں بھور کے سمیں پراتھنا کروں گا آپ نے دیکھا کیونکہ بہت سارے لوگ وائی فائی چلاتے ہیں اور دن میں جب آپ چلاتے ہیں تو دن میں اس کو پتا ہے کہ پراتھنا میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے داؤد جان گیا کہ پراتھنا میں بہت لمبی لائن ہوگی دن میں صبح دس بجے والے بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ دن میں تو اگر آپ راچہ لینے جاؤ دکان پر لائن لگی ہوگی سلنڈر لینے جاؤ تو لائن لگی ہوگی لیکن اگر آپ بھور کے سمیں جا کر لائن پر کھڑے ہو جاؤ گے تو وہاں پر لائن نہیں ہوگی سب سے پہلا نمبر آپ کا آئے گا تو یہ سمجھ گیا کہ وائی فائی اگر آپ چلاتے ہیں نیٹ میں لیپ ٹوپ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دن بھر آپ کی لائن کلئر نہیں ہوتی وائی فائی لوڈ اٹھا رہا ہوتا ہے اور اسی سمیں بہت مشکل سے چل رہا ہوتا ہے کہ رینج نہیں آ رہی ہوتی اور اسی سمیں کہہ لیکن اگر آپ بھور کے سمیں یا پھر رات کے سمیں آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی لائن کلئر ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس بات کو داؤن سمجھ گیا کہ مجھے اپنی زندگی اندر کیا کرنا ہے مجھے پرمیشور سے کوئی آشیس لینے کے لیے سورک دوتوں سے بہت لوگ بولتے ہیں پرمیشور پتہ نہیں تنے سال سے پراتھنا کر رہا ہوں اتر کیوں نہیں آ رہا دیں چھے مینے سے تو سورج نکلنے کے بعد پراتھنا کر رہا ہے تیری پراتھنا کا اتر کیسے آئے گا اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں پرمیشور آج رات آپ کے لیے ایک میرائیکل کر کے جائے گا اسی مسیح کے نام میں فلم سٹار کو میں دیکھ رہا تھا میں کسی کی کتاب پڑھ رہا تھا ویسے میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن میں نے ایک فلم سٹار کی ایک کہانی پڑھی کہ وہ اپنے بارے یہ بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے فیس کو کہہ رہا کہ صاف رکھنے کے لیے اپنے فیس پر پیمپلز نانے کے لیے اپنے فیس پر کہہ رہا رونک رہے میرے فیس پر میری چربی جو ہے جلدی بوڑی نہ ہوگ تو کہہ رہا کہ میں کیا کروں گا کہتا ہے کہ میں ٹائم پر سوں گا اور ٹائم پر اٹھوں گا اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر مسیح لوگ بھی یہ گلتیاں کرتے ہیں وہ ٹائم پر سوتے نہیں ہیں اور ٹائم پر اٹھتے نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا کہ ان کی آسیشیں خراب رہتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگلینڈ میں جب میں پہلی بار گیا تو اسی سمیں میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تو میں اسی سمیں اپنے دوست کو کہہ رہا تھا کہ چل یار شام کو چلیں گے چھے بجے کے بعد گھومنے اور ہم جیسی ساڑھے چھے بجے نکلے ہم نے کہا رام سے گھوم کے آئیں گے گیارہ بارہ بجے تک اور جیسی گئے میں نے دکھا میں نے کہا یہ کیا یہاں کیا سٹرائک ہو رکھیا کیا ہڑتال ہو رکھیا کیا یہاں تو لوگ ہی نہیں دکھائی درے مجھے انگلینڈ میں یہ کیا چکر ہے تو مجھے کسی نے بتایا کہہ رکھے آپ نے کہہ رکھے دھیان نہیں دیا یہ سب یہاں پر انگلینڈ کے اندر لوگ جو ہیں وہ سو جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں جلدی شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ لوگوں کو گیان ہے اس بات کا کہ ان لوگوں کو کہ شام کے سمیں پراتھنا میں بھیٹ چڑھانا اور صبح بھیٹ چڑھانا اس کا مطلب ایک بھور کے سمیں اور ایک گدولی کی سمیں شام کو بھیٹ چڑھانا وہ لوگ اپنے دکان بند کر کر شام کو اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے انڈیا میں دس گیارہ بارہ بجے تک لائٹیں جگی رہتی ہیں لوگ پیسہ کمانے پر لگے رہتے ہیں بزنس مین بیٹھے رہتے ہیں اور بارہ بجے تک دکانیں کھلی رہتے ہیں یعنی دب تو کوئی گھراک آئے گا لیکن ان کو وشواس ہے کہ شام کے چھے وش دک ہمارے پاس گھراک آنا ہی آنا ہے اس کے بعد نہیں آئے گا لیکن آج آپ کو سمجھنا ہے اس بات کے لیے اپنے پڑوسی کو پوچھنا ہے تیرے پاس سونے کا ٹائم ہے کہ نہیں اپنے پڑوسی سے پوچھو تیرے پاس سونے کا ٹائم ہے کہ نہیں آج انڈیا میں سونے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس لیکن میں یہ نہیں کر رہا ہوں ایک رات تو آپ میڈ نائٹ پر جا سکتے ہو ویروبار کے لیے سنڈے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دن ایسے بنانے کہ پرمشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے کہ بھوڑ کے سمیں آپ اٹھیں سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو بستر پر سونے سے پہلے آپ پراتھنا کریں کہ تاکہ پرمشور آپ کے جیون کو بلیسنگ دے ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور چیز میں وہ بول رہا تھا یوں کس ہے اور بول رہا ہے کہ میرے بچوں کو رات کو ڈریمز میں کر رہا کہ دوست آتمہ ہی دیکھتی ہے میری پتنی کو دیکھتی ہے پرابلمز ہیں اور بڑی پرابلمز ہیں ہم تو کرسچن لوگ ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہم تو پربو کا ماننے والے لوگ ہیں میں نے پوچھا کیا کرتے ہو کہہ رہا کہ ہمارا بچہ صبح بائیبل پڑھتا ہے شام کو بائیبل پڑھتا ہے پراتھنا کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹے موٹے کارٹون دیکھ لیتے ہیں چھوٹے موٹے سیریل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد چھوٹے موٹے کوئی وہ کوئی ڈرامنے ڈرونے ناٹا کھاتے ہیں بچوں کے وہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد سو جاتے ہیں میں نے کہا اب رات کو جب آپ ایسے ایسے سیریل دیکھ کے سو گئے موت کا کھنجر لٹکتا کھنجر اور موت کا کوا تو آپ کو موت کے کونیں دکھائی دیں گے اور چیز ہمیں کہہ رہے رات کو ہماری پتنی کو کہتے ہیں کوئی چانٹے مارتا ہے سپنے میں بچوں کو کوئی مارتا ہے سپنے میں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں تو رات کو ڈریمز میں آپ کیسے خیال آئیں گے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی آپ لائیب میں آپ آنکھ بند کریں آپ کو کیا دکھائی دے گا ابھی پانچ منٹ کے لیے کیمرہ ٹی وی اور میں سکرین پر میں آپ کو دکھائی دوں گا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھ لیں کیونکہ پرمیشور اپنے لوگوں سے بتاتا ہے ایوگ کی کتاب میں پڑھتے ہیں ہم دیکھو جوب میں کہ 33 کے 14 میں ایوگ میں کیا لکھا وہاں پر ہاں پڑھیں گے دیکھو کیونکہ پرمیشور تو ایک یا ورن دو بار بولتا ہے پرنتو لوگ اس پر چت نہیں لگاتے دیکھو یہاں پر کلیر لکھا کہہ پرمیشور ایک بار نہیں دو بار نہیں کہہ یہاں پر دو بار بولتا ہے پرنتو لوگ اس پر چت نہیں لگاتے لیکن کب کہہ اسی کے 15 میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کہہ وہ دھیان نہیں لگاتے ہیں جب پرمیشور بتاتا ہے کہہ کیونکہ سوپن میں یا رات کو دیئے درشن میں اس کا مطلب کہ پرمیشور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کہہ جب منوشے گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں کہہ گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں یا بچھونے پر سوتے سمیں اس کا مطلب یا تو آپ گھور نندرہ میں ہوں گے تب پرمیشور آپ سے بات کرے گا یا پھر آپ سوتے سمیں گھور نندرہ کا مطلب سمجھنا ہے کیونکہ جب تک آپ گھور نندرہ میں نہیں جاتے کیونکہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے صبح جو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے آپ نے ممی کو کیا کہا ڈیڈی کو کیا فلم دیکھی آپ فلم سٹار بن گے کچھ بن گے تو پرمیشور اس بیچ میں نہیں آنا چاہتا سنسارک چیز میں آپ سے بات کرنے کے لئے لیکن آپ جب بائیبر پڑھ کے سوتے ہیں تو اسی سمیں اس کے بعد آپ پراتھنا کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں بائیبر کی اور پراتھنا کی باتیں چلے گی اور آپ جب اس میں کھو جائیں گے تو رکھا گھور نندرہ میں پڑے رہتے ہیں تب پرمیشور آپ کے بچھونے پر آپ سے بات کرنے کے لئے آتا ہے سوتے سمیں آپ کو وشواس کرنا ہے کہ اگر آپ بائیبر پڑھ کر پراتھنا کر کے نہیں سوتے تو آپ کے جیونوں میں کرا کے آشیش نہیں آ سکتی پرمیشور بات چیت نہیں کرے گا نہیں تو سوہرک دودھ یہ لڑکا بائیبر پڑھ کے پراتھنا کر کے سوتا ہے ایک سوہرک دودھ اس کے سرانے پر کھڑا ہو کر اس سے باتیں کرتا ہے ایوب سے پرمیشور نے اس طریقے سے بات کیا اور اس کو کہا کہ میں تیری زندگی میں آشیش دوں گا آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ درشن کی باتیں نہیں کر پاتے لیکن اگر آج آپ فینسلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے پویتراتما جی ایسے پراتھنا کروں گا اور میں رات کو سونے سے پہلے پراتھنا میں جاؤں گا پرمیشور میں ابھیل پڑوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور آپ کو بتائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی لائف میں کچھ لوگ آشیش نہیں پا رہے تھے میں جب پاسٹر تھا تو اسی سمیہ پرمیشور نے میرے سے بات کیا اور مجھے کہا میں صبح سے پراتھنا کرتا تھا لیکن شام کے سمیہ میں پراتھنا کرنا کئی بار بھول جاتا تھا یا پھر میں رات کو پراتھنا کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں ممی کے ہاتھ بیٹھ جاتا ڈیڈی کے ہاتھ بیٹھ جاتا یا پھر کوئی ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے یا کچھ کرنے لگ جاتے تو اس کے بعد میں کہتا کہ پرمیشور تو میرے سے بات کیوں نہیں کر رہا پرمیشور نے مجھے ایک دن پراتھنا میں بتایا اس بچن سے اور مجھے کہا کہ بیٹے کہا کہ جب تو سنسارک چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے تو کہا کہ میں ان لوگوں کی زندگیوں میں بات نہیں کرتا اگر آج بہت سارے لوگ درشن دیکھنا چاہتے ہیں پرمیشور کے دھویشیوانی کو سننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کل کیا ہو تو آپ کو پرمیشور سے کہا دانیل کے جیون سے پڑھنا ہے کہ دانیل پرمیشور کی کتاب کو پڑھنے کے بعد جب وہ سوتا تھا تب پرمیشور اس کو درشن کے اندر بک لکھواتا تھا درشن کے اندر آنے والی سمیں کی گھٹنا کے بارے میں اس کو بتاتا تھا ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں بزنس کہاں کروں میں کون سے دیش میں جاؤں میں کیا کروں میں کہا رہا ہوں پرمیشور ان بچوں کو ایسے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو لوگ کہا رہا کہ شام کے سمیں پراتھنا کرتے ہیں اور کر کے سونے سے پہلے بستر پر پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور ان کی زندگی میں کام کرے گا یہاں پر جب میں ایسے پراتھنا کرنے لگا تو میں اسی سمیں پویتر آتما نے مجھے کہا کہ جب تُو سوئے گا تب رات کو میں تیرے سے بات کروں گا بستر پر اور تُو اب پاسٹر نہیں پروفٹ ہوگا تو اس کے بعد مجھے پرمیشور نے درشن دینے شروع کیے میرے سے باتیں کرنے شروع کری ڈریمز میں بھی اور اس کے بعد جب میں ڈریمز میں اٹھا تو اس کے بعد مجھے پرمیشور کی باتوں کو میں نے جب یاد کی اور پراتھنا کیا تب پرمیشور نے میرا لیول پروفٹ کا بڑھایا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مسیح لوگوں کو پرمیشور بڑھانا چاہتا ہے گھٹانا نہیں چاہتا لیکن آپ گھٹتے ہیں کب گھٹتے ہیں کہ آج لوگوں کو دست آتما ہی نجر آتی ہیں آج لوگوں کو بستر پر ساپ نظر آتے ہیں بچھو نظر آتے ہیں آج وہ سرے ڈریمز میں بیڑے بیڑے سپنے نظر آتے ہیں کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ ان کی لائف میں کرے کے پڑھنے کا دل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ٹارگٹ بنانا ہے جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کے گھر میں شانتی نہیں آئے گی آپ کو آج فیصلہ لینا ہے مجھے سفل بزنسمن کیسے بننا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو سفل کرے کے آئلٹس ٹیچر کیسے بننا ہے آپ کو ڈوکٹر کیسے بننا آپ کو سٹوڈنٹ کیسے بننا ہے کرے کے آپ کو اگر سفل کرے سٹیڈی میں سفل ہونے آپ کو اپنی لائف میں سفل ہونے تو آپ کو یہ کام اپنی زندگی اندر کرنا ہے کچھ لوگ الٹے طریقے سے پتھنے کرتے ہیں الٹے طریقے سے میں پھر کہا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ دانیل نے تین ٹائم اپنے اندر باندھ لی تھی اس بات کو کہ میں ہمیشہ تین ٹائم پراتھنا کروں گا دیکھیں دانیل چھے کے دس میں کیا لکھا کہ کچھ لوگوں کو ان باتوں کا گیان نہیں ہے اس لیے وہ اپنی لائف میں دکھ اٹھاتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پڑھیں گے پاسٹس اپنا کے ساتھ ہاں دیکھو یہاں پر کر رہا کہ دانیل کو ایک ہکستاکشر پر سائن کیا گیا کرنا پڑا اس کو کہا کہ تُو اس سمیہ میں پراتھنا نہیں کرے گا تین ٹائم لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں نے کیا بتایا اس پوائنٹس میں کہ شانتی کہ جب تک آپ پرمیشور سے شانتی نہیں مانگتے تو یہی کاران ہے کہ آپ کی پراتھنا کی لائف جو ہے کم ہو جائے گی کہ اس لیے آپ کا بائبل پڑھنے کی لائف کم ہو جائے گی آپ کی لائف میں بائبل اور پریئر لائف کم کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے اپنے جیون کے اندر شانتی مانگی نہیں پرمیشور سے اگر آپ نے صحیح ٹائم پر سب کچھ کیا ہے تو یہاں پر دانیل کو منتری بنایا گیا اور منتری بننے کے بعد اس کے دوستوں نے اس کے رشداروں نے کہا رہا ہے کہ اس کے پیچھا کیا اس کو کسی طریقے سے گرانے کا اس کی شانتی بھنگ کرنے کا انہوں نے کہا اس کی پریئر لائف اگر بھنگ ہو گئی نا تو وہ کہا رہا ہے کہ یہ تب ہار سکتا ہے کیونکہ یہ جب سوتا ہے پریئر کرنے کے بعد اس کو درشن آتے ہیں تو کہا رہا ہے اس کی پریئر لائف کر رہا کہ بھنگ کر دو مطلب کہ آج جب اس نے اپنے اندر کمیٹمنٹ کیا دانیل کے پھر سے دیکھیں گے چھے کے دس میں کہ وہاں پر اس نے کمیٹمنٹ کر رہا ہے پرمیشور سے کہ وہ پھر بھی تین ٹائم پرانتھنا کرنے کا فیصلہ لے کے رکھا لیکن اس کو پتہ لگا کہ یہ میری شانتی بھنگ کرنے کے لئے ہیں اس دن سے اس نے پرمیشور سے دیکھو کیا بتانا شروع کیا کہ پرمیشور میرا پلیس کہا ہے پیتراتما میں اس پلیس پر ہوں اور پرمیشور مجھے شانتی دے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سمیں میں کہ شیر کی مان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ شیر کی مان میں پڑا ہے اور فوٹو دیکھیں اس سکرین پر کہ شیر کی مان میں پڑا ہے اور شیر کی مان کے اندر بیٹھ کر یہ پراتھنا کر رہا ہے یار کون کر سکتا ہے شیر کی مان میں کہہ رہا کہ شیر کی گفہ میں شیر کے کھڑے میں شیر سامنے ہو مسیبت سامنے ہو تو لوگ اٹھ کر فٹا فٹ پہلے ٹیلی فون کرتے ہیں دوستوں کو رشتہ داروں کو اگر آپ کے سامنے کوئی پرابلم آ جاتی ہے لیکن یہ وہاں پر پناتھنا کر رہا کیوں کیونکہ یہ اس دن شانتی مانگ رہا تھا پرمیشور سے جب اس کے اوپر استاکشار کرنے کے لیے کہے گئے اس کی شانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کی گئی آج بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر پناتھنا اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی شانتی بھنگ ہو چکی ہے اس لیے آپ کو پناتھنا کے اندر بولنا ہے کہ پرمیشور کہ میں جب پناتھنا کروں تو میری شانتی بنائے رکھ مورننگ پریر میں آپ کو یہ بات بولنی ہے آپ میرے ساتھ پناتھنا کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور ایک پناتھنا میرے ساتھ کریں گے آپ مانگو اور اسی سے میں سکرین کی طرف ہاتھ کرو بولو بھیٹ لے کر اپنے ہاتھ میں بیٹھو اور اسی سے میں کہوں کہ پرمیشور میں تر سے بھیٹ کرنے کے لیے آنگا تو مجھے شانتی دے بولو میں تیری دیا پر پویتر آتما چلنا چاہتا ہوں آج تیرے پاس میری شانتی ہے اور تو مجھے وہ شانتی دے سارے دن تاکہ میں شام کو پریر کر سکوں اور شیطان کی شیطان کی یکتیوں سے بد سکوں جو میری شانتی کو بھنگ کرنا چاہتا ہے اور میں پرمیشور تجھے بتاؤں گا کہ میں کس پلیس پر بیٹ کر میں تجھ سے پراتھنا کر رہا ہوں پرمیشور اور اسی سے میں پویتر آتما ایسے لوگوں کو آسیز دیشو کے نام میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بولو آمین اس کا مطلب کیا ہے کہہ کہ آپ لوگ جب پراتھنا کرنے کے لیے جہاں پر بیٹھے ہیں آج بہت سارے لوگ پریر روم بنا لیتے ہیں کہہ پتا ہے پاسٹر جی میں اپنے کرچ پریر روم بنایا ہے میں اپنا پریر روم بنایا ہے لیکن اس سے پوچھو اپنے دل سے کہ آپ پریر روم میں کتنی بار اندر گئے ہو کتنی بار آپ پریر روم میں بیٹھے ہو کیوں آپ کی شانتی بھنگ ہو چکی ہے آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آج بھائی صاحب وہاں جانا ہے آج یہاں جانا ہے آج وہ کرنا ہے آج یہ کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات بولنی ہے برمیشور سے کہ پرمیشور میں مورننگ پریر میں تیرے پاس آیا ہوں اور پرمیشور سارا دن میری شانتی میرے پاس بنی رہے اور پیتراتما بھنگ شیطان بھنگ نہ کر سکے کیونکہ وہ میری پریر لائف کو بھنگ کرنا چاہتا ہے آپ کی شانتی والے دن پریر والے دن ہی صبح ہی آپ کے رشتدار آئیں گے آپ کے پاس آپ کے گھر میں رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں کہ آج میں پرانتھرہ نہیں کروں گا آج میری سالی آئی آج میرا چیز جائے آج یہ ہوا آج یہ ہوا آج یہ ہوا آج آپ کی شانتی بھنگ کرنا چاہتا ہے وہ کسی نے کسی طریقے سے لیکن سات دن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات پر عمل کر لیا اگلا ہفتہ آپ کے لیے آسیز بھڑا ہوگا یہ شمسی کے نام میں یہاں پر میرے ایک دوست تھا ایک یو ایسے سے آیا اور وہ بتانے لگا بولتا ہے کہ میرے پریوار میں کہتے ہیں بہت اچھی پریر لائف تھا بہت اچھا بیزنس تھا بہت ساری لیکن سمسیہ آگئی ایک دن سے بڑی پرابلم آگئی ہے میں کیا کروں پاسٹر جی اسی سمیں میں نے اس کو بتایا میں نے کہا کہ تُو ساتھ ویک میں کہہ رہا ہے کہ یہ کام کا جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں تین پوائنٹ ساپ کو بولنے کہ پرمیشور میری آج سے پویتراتما شانتی بھنگنا ہو پویتراتما جی میں پناتنا کرتا ہوں میں بورننگ پریر کر سکوں شام کی پریر کر سکوں اور پویتراتما جی میری مدد کرنا پرمیشور کہ آج سے پویتراتما جی میں بتا سکوں کہ آپ کو میں کہاں پر ہوں وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو کئی بار ایسی ٹینشن میں آ جاتا ہوں کہ میں پریر روم میں بھی نہیں بیٹھ باتا میں نے کہا پریر روم میں بیٹھنے کی جرت نہیں ہے اگر تُو کہیں پر بھی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر پراتھنا کر پرمیشور تیری شانتی وہ لے کر آئے گا اور تجھے پھر پریر روم میں بیٹھ کر پراتھنا کرنے کا افسر ملے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو پھر چرچ میں آنے کا افسر ملے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور میری پتی نے وشواس نہیں کرتا میں وشواس کرتی ہوں میرا باپ وشواس نہیں کرتا میں وشواس کرتا ہوں مجھے چرچ نہیں جانے دیتا آپ کسی پلیس پر ہو بیٹھ کر کہو آج سے پرمیشور میری شانتی بھنگ نہ کر پائے میرا چرچ جانا بھنگ نہ کر پائے میرا پناتھنا کرنا بھنگ نہ کر پائے پرمیشور آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیش کو کھولے گا اور آپ کی مورننگ پریئر کو سنے گا اور آپ کا دن اچھے سے چلے گا آج آپ کو وشواس کرنا ہے آج کوئی بھی مائی کلال اگر آپ کی شانتی کو بھنگ کر رہا ہے آج رات وہ ختم ہوگا فینش ہوگا شوہسی کے نام میں کیونکہ پرمیشور نے یہاں پر دانیل کو یہی بات سکھایا دانیل سمجھ گیا اس سیکرٹ کو جو میں تین سکھا رہا ہوں دیکھو اس نے بتایا تھا پرمیشور میں آواز لگا رہا ہوں میں یہاں ہوں پرمیشور نے کہا کہا میں دانیل شیر کی مان میں ہوں اور پرمیشور وہاں اس کی ہیلپ کرنے کے لئے پہنچ گیا آپ کو بتانا پڑے گا مسیبت میں ہوں کہاں ہوں آپ کہاں پر ہو آپ کو پرمیشور کو بتانا پڑے گا پریرتوں کے کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سمجھ میں وہاں پر بیٹھا شاول کے جیون میں کیا ہوا کہ جب اس نے لوگوں کو ستایا لیکن اس کے بعد جب اس اندہ ہو گیا تو اس سے پرانتھنا کرنے لگا اور پرمیشور نے ایک بیٹھتی کو بھیجا جب ہم اس کے نو کے گیارہو کو پڑھتے ہیں پریرتوں کے کام میں تو وہاں پر لکھا پرمیشور نے اس سے کہا اٹھ کر اس گلی میں جا جو سیدھی کلاتی ہے اس کا مطلب ایڈرس دے رہا تھا یودہ کے گھر میں شاول نامک کا ایک بیٹھا ہے وہ دیکھت اس سے پرانتھنا کر رہا ہے اس کا مطلب کہ پرمیشور نے اس کو بتایا کہ تو اس گلی میں جا ایڈرس دیا اس کا مطلب آپ نے اگر پرمیشور کو نہیں بتایا تو پرمیشور کیوں بتائے اپنے سردوتوں کو کہ وہاں جاؤ اور اس کو چنگا کر گیا پرمیشور نے درشن میں بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی آپ لوگ جو لوگ آپ کہیں پر بھی ہو کسی مسئبت میں ہو آپ اسٹیلیا امریکہ نوجلینڈ دبائی کیا دوبا قطر سے کیا کہیں سے آپ فوراں سے کیا انڈیا کے کسی کونے سے پنجاب سے مجھے دیکھ رہے ہو موگا سے کیا فاجل کا سے کیا امرہ سر سے کہیں سے آپ دیکھ رہے ہو پرمیشور کا آتما آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیش دینا چاہتا ہے آپ کو بلیو کرنا کہ آج میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور پرمیشور کو بتاؤں گا اور چیز میں آج میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے لوگ بولتے ہیں ہلو ہلو میرا چرچ ادھر ہے ہلو میری دکان ادھر ہے میرا دکان ادھر ہے میرا مکان ادھر ہے اگر کوئی پاسٹر مجھے دیکھ رہا ہے آپ کو وشواس کرنا ہے کہ اگر آج تک آپ کی زندگیوں میں کوئی آشیش نہیں آئی پرمیشور کام کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میرے چرچ میں بہت سارے لوگ آ کر بتاتے ہیں ان کو ڈریمز آتے ہیں میرے اور چیز میں ان کو ڈریمز میں پرمیشور چرچ آنے کے لیے بولتا ہے کہ پروفٹ بجندر کے مہا جا بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں اور چنگائی کو لے کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ برکت کو لے کر جاتے ہیں لوگوں کی گوائیاں میں سنتا ہوں پروفٹ بجندر آتما ان لوگوں کو آشیش دے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پرمیشور ہے آنگرہ ہے پرمیشور کا میرے اوپر آج آپ کے اوپر بھی اتر سکتا ہے لیکن آپ مورننگ پریر جب آپ کی شروعات اچھی نہیں ہے جب آپ کا اینڈ اچھا نہیں ہے تو صبح آپ کی اگلے دن صبح آپ کی کیسے اچھی ہوگی اس کا مطلب کہ آپ نے آج سے شروعات کرنا ہے کہ پروفٹ بجندر آتما میں ایسے کام کروں گا پروفٹ بجندر آج رات سے آپ کی شانتی کو پھر سے لٹانے والا ہے آپ کے گھر میں آشیش کو دینے والا ہے کچھ لوگ گھر پر بیٹھ کر جو پریر روم میں پریر کر رہے ہیں لیکن ان کی پریر کو بھنگ کر چکا ہے شیطان میں اسی سے میں اس شیطان کو ڈاٹتا ہوں بھائی شمسی ناصری کا نام میں بولو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بتاؤ کہ میں آج یہاں لائیو میں دیکھ رہا ہوں پرمشوار آپ بولو کہ آج پرمشوار میں لائیو میں دیکھ رہا ہوں اور اسی سے میں جو لائیو میں دیکھ رہے ہیں پرمشوار میری شانتی کو مجھے واپس لٹا دے بولو اور اسی سے میں پریتر آتما جو لوگ شانتی کو پریتر آتما چاہتے ہیں پرمشوار جو لوگ اسی سے میں اپنی پریر لائیو کو چاہتے ہیں اسی سے میں ان کی واپس آنے پائی شمسی ناصری کا نام میں میری پرانتھنا آپ کو کورنگ دے رہی ہے جن کی پرانتھنا کمجور ہوگی ہے پھر سے بڑھیں گی اب سے آپ کو انوینٹنگ مل رہی ہے اب سے آپ کا بائبل پڑھنے کا لیول بڑھے گا اب سے آپ کی ہر چیز بڑھے گی آپ کا فائننس بڑھے گا آپ کی ہر ایک آسیس بڑھے گی یہ دیکھنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں کرنا آتا میری پرانتھنا کے بعد آپ کی زندگیوں میں آسیسیں جرور ریلیز ہوں گی سات و دن آپ کے لیے آسیس بھرا ہوگا شمسی ناظری کا نام میں یہاں سکرین پر دکھائیں اس کو اور عیوب کی کتاب 33 کے 12 اور 13 کو ہاں پڑھیں گے جرہ دوبارہ سے کیا تُو نے اپنے جیون میں کبھی بھور کو آگیا دی دیکھو یہاں پر لکھا کیا تُو نے اپنے جیون میں کبھی بھور کو آگیا دی اس کا مطلب کیا تُو نے پو کو اپنا ستھان بتایا میں جو بتا رہا ہوں کہ آپ کو تین پوائنٹس کہ اس نے صبح اٹھ کر مورننگ پریئر کیا اور بتایا کہ پرمیشور کو کہ پرمیشور میں یہاں پر ہوں پرمیشور نے عیوب کو کہا کہ آج جھاڑ دیے جائیں گے نئی بنایا گوگل سے نکال لے دماغ رکھ اور اسی سمیں کہا کہ جھاڑ دیے جائیں گے آپ کو سمجھنا اسی سمیں کہا کہ جھاڑ دیے جائیں گے جھاڑ دیے جائیں گے اور تدہ آپ کی سمسیہیں جتنی بھی ہیں عیوب کو کہا کہ جب تُو بھوڑ کے سمیں پراتھنا کرے گا جس پلیس پر بیٹھ کر کہا کہ میں اس سمیں کہا کہ وہ سارے شتربوں کو جھاڑ دوں گا آج رات تیرے اوپر سے آج ہر ایک آشیش کو کہا میں تیرے اوپر ریلیز کروں گا لیکن کب کہا جب تُو بھوڑ کے سمیں بیٹھ کر پرمیشور کو اپنا ستھان بتائے گا اور کہا کہ اگر آپ کس پلیس پر آتے ہو اگر آج آپ بتا رہے ہو کہ میں پروفیٹ بجندر سنگھ میسٹری کے آن لائن لائیو کو دیکھ رہا ہوں پلیس پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں اس پلیس پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں آج بولوں پرمیشور کو میں کہا ہوں آپ کی پروبلمز آج کے بعد جھاڑ دی جائیں گی شمسی کے نام میں آپ کی بڑی سی بڑی بیماری آج پرمیشور جھاڑے گا آپ کی کرجے کو جھاڑے گا آپ کے گھر سے کالے جادو کو جادو ٹونے کو جار دے گا آج ہی شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ وہ جھڑے گا ابھی شمسی کے نام میں اگر ہم بال نہیں جھڑیں گے جو پراتھنا نہیں کرتے ہیں ان کے بال جھڑیں گے جو پراتھنا کرتے ہیں ان کے بال جھڑنا بند ہوں گے شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے عورتوں کے جب بال جھڑنے لگتے ہیں چنتہ کھنے لگتے ہیں ہائے میرے بال جھڑ گئے لیکن یہاں پر پرمیشور کا وچن آپ کے زیون میں کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے اگر تو سونے کا ٹائم صحیح کرے اگر تو اٹھنے کا ٹائم صحیح کرے اور پریئر کرے مورننگ اور ایوننگ پریئر شروع کرے تو آج رات آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ پرمیشور میں ہر سنڈے ہر ویروار آن لائن پریئر میں ہوں یا میں ہوں اس پلیس پر ہوں پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا میں دیکھ رہا تھا وہ پتری کی کتاب میں 13.9 میں وہاں پر لکھا کہ آپ رام سے پرمیشور نے پوچھا کہا رہا کہ تیری پتنی کہاں پر ہے اور اسی سے میں اس نے کہا کہاں پر ہے تیری پتنی لکھا انہوں نے اس سے پوچھا تیری پتنی سارا کہاں پر ہے اس کا مطلب وہ کہہ رہا تھا کیچن میں ہے یا کہہ رہا کہ کہاں پر ہے اس نے کہا وہ تمبو کے اندر ہے اس کا مطلب کیوں بتائیں آپ کیوں پوچھنا چاہ رہا ہے پرمیشور پلیس کو کہ آپ کو بتانا ہے کہ میں پرمیشور آج اپنے گھر پر ہوں کیونکہ پرمیشور آپ کے گھر میں سے شترموں کو جاننا چاہتا ہے شبسی کے نام میں آپ کو بتانا ہے پرمیشور میں سفر میں ہوں پرمیشور اسی سے میں سفر میں سے اس دوست کو جاننا چاہتا ہے کہا کے پرمیشور کو بتانا ہے آپ کو کہ پرمیشور میں آج چرچ میں ہوں میں آج اس پریئر روم میں ہوں میں آج اون لائن پریئر میں ہوں یاد رکھنا پویتر آتما نے جس دن کہا کیونکہ اس کو آشیرواد دینے کے لیے آیا تھا کیونکہ کوئی اور آشیرواد نہ لے جائے کیونکہ پرمیشور عبران کو آشیرواد دینے آیا تھا کہ تیری پتنی جو سارا بانج ہے آج کے بعد بانج نہیں رہے گی کیونکہ میں اس کو آشیرواد دینے آیا ہوں کیونکہ تُو نے جو مورننگ پریئر کرنا سٹارٹ کیا ہے مورننگ بھیٹ لے کر میرے لیے بھیڑ لے کر تُو کر رہا کہ صبح اٹھ کر آتا ہے اور شام کو بھی تُو آتا ہے اس کا مطلب کہ رہا کہ میں تیرے کو آشیرواد دینے کے لیے آیا ہوں میں ایسے لوگوں کو آج آشیرواد دے رہا ہوں کہ جو لوگ اس پلیس پر جڑے ہوئے ہیں پی بی آس ایم پلیس پر جڑے ہوئے ہیں انوینٹنگ پلیس پر جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو پرمیشور عاشیز دے گا جو لوگ اس بات کا فیصلہ لے رہے ہیں کہ ہاں پرمشور جیسے تُنہیں عبرام کو آشیز دیا کہ تُو کہاں پر ہے پرمشور آج تُو مر سے بھی پوچھے گا اور میں بھی بتاؤں گا پویتر آتما میں آج اون لائن چرچ کے اندر ہوں آج آپ کہیں اور باہر نہیں ہیں آپ کا دماغ کہاں پر ہو سکتا ہے کہ سارا وہاں پر ہو لیکن اس کا دماغ کہیں اور جا رہا ہو اور اس لئے پوچھ رہا ہو پرمشور سارا تیرا دماغ کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ رہا ہو کہ آپ کہاں پر ہیں اپنے پڑوسیز پوچھو کہاں پر ہے ارے ٹی وی دیکھ رہا ہے لیکن چرچ آتے ہیں لیکن کئی لوگ سو رہے ہوتے ہیں چرچیں بیٹھ کر اس کو پوچھتا ہے پرمشور تو کہاں پر ہے اس لئے جان موچ کر پوچھتا ہے پرمشور اس لئے پوچھ رہا تھا تُو کہاں پر ہے کہ میں یہاں بیٹھاؤں اس راستے پر جس سے تو جانے والا ہے اس کا مطلب کہ آج رات آپ کے آس پاس آشیرواد آنے والا ہے آپ اگر اپنے خیالوں کو اپنے دماغ کو کھول کر بیٹھ گئے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے پویتر آتمہ جید تین باتوں پر گور کروں گا اپنی مورننگ پریئر کو اپنی ایوننگ پریئر کو اپنی شروعات بھی اچھی کروں گا اور اینڈ بھی اچھا کروں گا تو پرمیشور آج رات پریئر کے ساتھ جو لوگ شروعات اور رہو مورننگ اور ایوننگ پریئر کے ساتھ اپنی شروعات کر رہے ہیں اور اپنے پلیس کو جان رہے ہیں کہ میں جس پلیس پر جڑا ہوں وہ آشیش کا پلیس ہے پرمیشور میں یہاں پر اور میری شانتی بنی رہے ہیں شانتی مانگ رہے ہیں پرمیشور سے میں کروں کہ آپ کی پراتھنا کا لیول بڑھے گا اور آپ آشیش کو دیکھیں گے جتنے لوگ آج شانتی کے ساتھ بیٹھے تھے اس کا مطلب یہ راج ہے آپ کی سفلتہ کا دانیل ہر موت کے جنگ میں سے باہر آ گیا کیونکہ وہ تین ٹائم پریئر کرتا تھا میں کروں اور اسی سمیں شیر کی مان سے باہر آ گیا اگر ہو سکتا ہے آج آپ کسی بیماری کوئی بیماری آپ کے پیچھا کر رہی ہو شیر بن کر کوئی کرجہ آپ کے پیچھے شیر بن کر آپ کا پیچھا کر رہا ہو کوئی کونٹ کیس آپ کا پیچھا کر رہا ہو میں کروں آج تم باہر آنے والے شمسی ناصری کے نام میں کہا پھر سے تم شانتی کو دیکھنے والے ہو پھر سے تم کرجے تمہارے اوپر سے جھاڑ دیے جائیں گے میں پھر کروں کہ ایک افسر دیرا پرمیشور آج رات میری پراتھنا سے اس بچن سے کہ آج آپ کے اوپر سے ہر پرکار کی پرابلمز کو جھاڑ دے گا پرمیشور اس لئے ایوب کو کہا کہ ایوب تو دیکھ کہاں پر ہے اور کہا تو نے اپنا ستھان بتایا کہ نہیں بتایا مجھے کہا مجھے بتا رہا ہے کہ آج یاد رکھ لے سورج نکلنے سے پہلے فیصلہ کر لو آج کہ پرمیشور میں آج سے پراتھنا کروں گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بچپن کے اندر میں پربو کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا لیکن میری ماں مجھے بتاتی ہے چھوٹا سا تھا میں کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر میری ماں مجھے نہیں اٹھاتی تھی تو میں سارا دن دہتا نہیں تھا روتا ہی رہتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا میں کہتا تھا کہ انہوں نے مجھے سورج نکلنے سے پہلے کیوں نہیں اٹھایا تو مطلب پرمیشور جانتا ہے اور دیا کرنا جانتا ہے آج بھی اگر آپ نے یہ حیبٹ اپنے اندر چینج کی ہے اگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور سے کچھ لے کر جاؤ گے کھالیات نہیں جاؤ گے آج میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی جیونوں میں آشیش آئیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آج بتائیں پویتر آتما کو کہ آج پویتر آتما جی میں اپنی زندگی میں آشیش کو پانا چھاتا ہوں اگر آج آپ آشیش یہاں سے اب تک نہیں ملیے میں پھر کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ آج وہ آشیش کا دن ہے شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ پراتھنا میں جائیں گے پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جو لوگ کا ہاتھ اٹھا کر آج فینسلہ لے رہے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں چمتکار کر پویتر آتما جی میں اسی سمیں پرمیشور پراتھنا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ اسی سمیں پویتر آتما ان کی ہر ایک پرابلمز کی دیوار ہر ایک وہ شراب ان کے اوپر سے جڑھنے پائیں شمسی کے نام میں ہر ایک ارجہ ہر ایک بیماری اسی سمیں ان کے اوپر سے جڑھ جائیں شمسی کے نام میں آج سے پویتراتمہ ان کے گھر میں پریوار میں بڑی شانتی آنے پائے شمسی کے نام ایک بڑا نگرہ ان کے اوپر اتھرنے پائے آج سے جنہوں نے فیصلہ لے لیا کہ پرمیشن میں اپنی مورننگ پریئر کو اور ایمننگ پریئر کو مضبوط کروں گا پویتراتمہ جی میرے پتا میں بھیٹ کے ساتھ ہوں گا پرمیشن پویتراتمہ جیسے تو نے کہا نرگمن کی کتاب میں کہ تم صبح اور بہر کے سمیں ایک بھیڑ صبح چڑھانا ایک بھیڑ شام کو چڑھانا پویتراتمہ جی جنہوں نے اپنے من کو پویتراتمہ کھول لیا تیرے لیے پراتھنا کرنے کا لیول میں پویتراتمہ یہ بڑھنے پائے ان کی شانتی کو شیطان چورانے نہ پائے اور پویتراتمہ انہوں نے جو فیصلہ لیا دانیل کی طرح میں تین ٹائم پراتھنا کروں گا میرے پتا پرمیشن اور اپنا پلیس بتایا کہ پرمیشن میں کہاں پر ہوں پویتراتمہ جی اسی سمیں میرے پربو ان کے گھر پر آشیش ریز ہونے پائے شمسی کا نام جو میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے گھر پویتراتمہ جی ایک بڑی بلیسنگ کھولے آ دی شمسی کا نام میں آمین میں پراتھنا کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کوئی بہن مجھے بومبے سے دیکھ رہی ہے اور اسی سمیں میں ایسے لوگوں کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں جو مجھے ممبئی سے دیکھ رہے ہیں خاص کر اور میں ایسے لوگوں کے نام دیکھتا ہوں جن کے نام آر ایس ایم این پی کے سے ہے اور آپ کا کوئی بزنس ہے آپ کا کوئی بزنس میں بہت ساری رکاوٹیں آ رہی ہیں لیکن آپ کے لئے مہاراست والے لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ آپ کے کوئی چھوٹا سا بزنس کیوں نہ ہوں آج بہت بڑا ہونے کے لئے جا رہا ہے میں پھر کر رہا ہوں کہ آپ آمین بول رہے ہیں رسیو کر رہے ہیں ان لوگوں کو آشیش مل رہی ہے میں نے دیکھا بھی اسی سمیں جن لوگوں نے آج فیصلہ لیا ہے پراتھنا کام کرے گا میں ایسے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں بومبے کے اندر جن لوگوں کے ایسے کاموں میں رکاوٹیں ہیں کوئی بہن مجھے دیکھتی ہے جس کے چار سال سے اس کا بیٹا کوئی کام میں کوئی آشیش نہیں پارا لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کا نام D سے A,N,R,S سے ہے اور اسی سمیں آپ کے بیٹے بھی آشیش پا رہے ہیں شمسین آسری کے نام میں اور اسی سمیں بریس ہو جاؤ شمسین آسری کا نام میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی سمیں کوئی مجھے سمید دیکھ رہا ہے اور کوئی دیوار کوئی نہ کوئی دیوار اس کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے کوئی نہ کی 1938 پرمشورات دیوار کو ہٹا رہا ہے آپ کے اوپر سے کوئی دیپالی آپ بیٹا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں یا پھر کوئی بیٹا ہے وہ کوئی آسیس چاہتا ہے لیکن وہ بیٹا ہے کی پرابلم بڑھتی جا رہی ہیں رکھ نہیں رہی ہیں پر مشورات سے تجھے شانتی دینے کے لیے جا رہا ہے شمسی کے نام میں میں ایسے دیکھ رہا ہوں کچھ جوڑے کہ جوڑ دیئے گئے جیسے کسی کے شادی ہوا ابھی نہیں نہیں اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے جادہ اٹھو نہ کر دیا میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو ابھی چھے مینے یا سال ہوا ہے آپ کی شادی کو کچھ جوڑے اور ان کو ابھی اسی سمیں الگ ہونے کا من کر رہا ہے آپ کے گھر میں کچھ پرابلم مجھے دارے کچھ پھرابلم مجھے دیئے ہاتھ ہاتھ اس gest 레 موسیقی 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 میں کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوں میں اسی سمیں میں ڈیفرنٹ ہونے کے لیے پیدا ہوں میں ڈیفرنٹ کر کے دکھاؤں گا پہتراتمہ شمسی کا نام میں بولو کہ پرمیشور جو تو مجھے دھن دے گا میں اسی سمیں اس دھن کو منیج کر سکتا ہوں بولو میں اس دھن کو منیج کر سکتا ہوں میں گھوچنا کرتا ہوں کہ میں منیج کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ بائیبل میں لکھا کہ بیشپ کیسا ہو کہا رہا اپنے گھر کو چلانے والا ہو کہا رہا کہ اور کہا بھنداری کیسا ہو کہا رہا کہ اس چیز کو سنبھالنے والا ہو کہا رہا کہ اس دھن کو سنبھالنے والا ہو آپ کے اندر کہا رہا کہ کلیم کرنے ہیں نیگٹیو نہیں بولنا آپ کو بولنا ہے میرے ساتھ بولو کہ میں آشیشت ہوں میرا گھرانہ آشیشت ہے میری ہڈیاں آشیشت ہے میری نسیں آشیشت ہے میں ایسی سے میں اپنی ہڈیوں کو نسوں کو بلیس کرتا ہوں بلیس کرو بلیس کرو میں اپنے ہرٹ کو اپنے لیور کو بلیس کرتا ہوں میں اپنی ہرڈیوں کو بلیس کرتا ہوں چشمیں اتر جائیں میں اپنی آنکھوں کو بلیس کرتا ہوں میں اپنے کانوں کو بلیس کرتا ہوں بولو میرے ساتھ بولو میں اپنے کانوں کو بلیس کرتا ہوں میں اپنی گردن کو بلیس کرتا ہوں میں اپنے ہرٹ کو اپنے لیور کو اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو بولو کہ میں حکم کرتا ہوں بولو میں حکم کرتا ہوں کہ میں اس سمیں میں ایک اچھا فائننسر بنوں گا میں حکم کرتا ہوں میں گھوشنا کرتا ہوں میں کلیم کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا منیج کرنے والا بنوں گا میں ایک اچھا بزنسمن بنوں گا میں اچھا سیوک بنوں گا میں سارے کام کروں گا پویتنا آتما میری اور ہے اور میں دھن کو بڑھاؤں گا میں توڑے بڑھیں گے میرے دوارہ توڑے بڑھیں گے میں آشیشت ہوں میرے بزنس بڑھیں گے میرے کام بڑھیں گے میرے روجگار بڑھیں گے آن سے میرے بچے آشیشت ہوں گے میرا پریوار آشیشت ہوگا میری منسٹری میری سیب کا آشیشت ہوگی میں بلیسٹ ہوں گا میں بلیسٹ ہوں میرا گرانہ بلیسٹ ہے میں ہر چیز میں جیت کو حاصل کروں گا گوشنا کرتا ہوں اس و مسیح کے نام میں میں ہار کے لیے نہیں بلائے گیا میں جیت کے لیے بلائے گیا ہوں بول رہے ہو آپ اس و مسیح کے نام میں آمین اگر آپ نے یہ ورڈز بولیں اور میرے ساتھ آپ بول رہے ہو اور آپ آگے بڑھ رہے ہو اس ہفتے میں آپ ایک بڑے مرائکل کو دیکھیں گے اس و مسیح کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور ایک گوائی سنیں گے ہم جلدی سے پویتر آتمہ آپ کی جیون میں کام کرے اور جو لوگوں نے تین دن بھونے کا فیصلہ لیے ان کی زندگیوں میں مرائکل دیکھو گے آپ صرف تین دن کے اندر آئیے ہم سنتے اس گوائی کو میں سنگاپرو سے کرم جیت بھو رہی ہوں اور میرے پیٹ میں گھنٹے تھی بڑی بڑی گھنٹے تھی میں ویر وار کو پروفر جی کا لائف دیکھ رہی تھی اور پروفر جی نے بولا جس کے گھنٹے اور رسولیاں ہیں ہر بماری جا رہی ہے وہ رسولیاں بار جائیں شمسی ناصری ہمیں گلٹیاں بار جائیں آزاد ہو جائیں پرمیشن آزاد ہو جائیں شمسی ناصری کے نام میں اور میں نے اس پروفیسی کو رسیب کرا دل سے رسیب کرا اور آج میں اس گھنٹے سے اجاد ہوں اور میرے پیٹ سے ساری گھنٹے چلی گئی ہے اور میں پرمیشن کے داس کا پروفر بھجندہ سنگھ کا دل سے دھنیا آباد کرتی ہوں اور جی جس کا بھی بہت بہت تینکیو بولتی ہوں چور دار تاڑیوں سے آن لائن چرچ چور دار تاڑیوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پروفیشن کے سوائی کے پویتر آتما آپ کو سن رہے اور آشیز دی رہے جب تک آپ راتنا سنتے نہیں اور کراتے نہیں اور چرچ نہیں آتے تب تک شتان کی مٹی آپ کے اوپر سے نہیں جاتی بہت لوگوں کے اوپر کوئی جاد اٹھنا کر دیتا ہے لیکن وہ جاد اٹھنا آپ دیکھ نہیں سکتے لوگ گھر بیٹھ کے بھی کر دیتے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ لوگ شمچان گھاٹ پر بھی بیٹھ کر کر دیتے ہیں کئی جگہ پیڑوں میں پتنوں میں بیٹھ کر کر دیتے ہیں جنگلوں میں بیٹھ کر کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو آپ نے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور آج اسی سمیں پرمشور میں پراتھنا کرتا ہوں اور اسی سمیں اس شتان کو ڈانٹتا ہوں جو ان کے اوپر اسی سمیں کوئی راکھ کوئی اسی سمیں کوئی خون کوئی جانور کا خون کوئی پانی میں جادو ٹونا کیا ہوا کوئی بھی ایسا کوئی شراب ان کو دیا ہوا ہے میں اسی سمیں ان کے اوپر انوینٹنگ وارٹر کو ڈالتا ہوں شمسی ناصری کے نام میں اور اسی سمیں پرمشور تو ان کو چھو اور بلیس کر شمسی ناصری کے نام میں اسی سمیں سکرین کی طرف دیکھو اور میں آپ کو بلیس کرتا ہوں شمسی کے نام میں پہترات میں میرے ہاتھوں کے اوپر سے ونوئنٹنگ اترے اور ان کے گھر سے اسی سمیت جادو اٹھونے کے شراب ٹھوٹ جائیں شمسی کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام رس جی بی اور این پی سے آپ دیکھو گے ٹی ایل اور وائی والے نام والے لوگ آپ کے گھر میں کوئی کروڑا روپے کی مرائیکل منی ہوگی شمسی کے نام میں آپ بڑے بڑے پروجیکٹ کو دیکھو گے میں دیکھ رہا ہوں کوئی مہارا سے مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ کو کوئی 50 کروڑر پر کا پروجیکٹ پاس ہو رہا ہے شمسی کے نام میں بلیس کرتا ہوں شمسی کے نام میں بلیس کرتا ہوں شمسی کے نام میں اور یہ گھوشنا کرتا ہوں کہ آج سے آپ کے اوپر دھن کی آشیش سورگ سے ریلیز ہونے پائے شمسی کے نام میں آپ بڑی آشیشوں کو دیکھنے پاؤ پویٹر آتما آپ کے جیون میں کام کرے اور اسی سمیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بہن ہے اور وہ پراتھنا کر رہی ہے اور اس کے گھر میں کوئی شادی کا پرابلم ہے اور وہ شادی نہیں ہو رہا لیکن آتما نے مجھے کہا کہ آج کے 52 دیز کے اندر آج سے آپ کو گوڈ نیوز ملے گی شمسی کے نام میں آئیے ہم اتنے گواہی سنیں گے میرا نام بیجائی دھاس ہے میں ویسٹ مینگل سے بول رہا ہوں میرا گواہی ہے کہ میرا صادی کو سات سال ہوا ہے میں پرمیسر سے مانگتا رہا کہ پرمیسر ہمیں ایک بیبی بوئی سے بلیس کر پھر 25 جلائی 2021 کو ہم لوگ تاج پور چارج میں آئے میرا وائپ کو چارج کا مٹھی کھلایا ایناینٹنگ وائل اور وارٹر یوز کیا اور پانچ آگست 2021 کو پروفیٹ جی نے پروفیسی کر رہے تھے کوئی دانس دانس فیملی ہمیں دیکھ رہا ہے پروفیسر تجھے بیٹا دینے کے لیے جا رہا ہے میں اسی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دانس فیملی میں اسی سے میں دانس دیکھ رہا ہوں دانس ترے پاس بیٹا نہیں ہے پر میں شروع تجھے بیٹا دینے کے لیے جا رہا ہے میں نے اس پروفیٹنگ وائل کو ریسیب کیا اور پروفیسر ہمیں بیبی بوئی سے بلیس کیا میں اسی موسی کو کوٹی کوٹی دھنباد دیتا ہوں اور پوپٹ جی کو دل سے دھنگوار دیتا ہو جور دارتاریوں سے آن لائن چرچ جور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیشن کی سوائی کے جیسی اس نے آن لائن کو ریسیب کیا اور پویتر آتما نے اس کو بلیس کر دیا اس کا مطلب کہ آپ کسی بھی کنٹری کسی بھی دیش میں رہتے ہیں جب آپ آن لائن سن رہے ہیں تو پرمیشن آپ کی زندگیوں میں چمتکار کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور پویتر آتما آپ کو چھوے میں دیکھ رہا ہوں اور اس سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ روبی اور میں آتما میں دیکھ رہا ہوں کوئی nem ملنے والی ہے جو ایک نیا کام سٹارٹ کریں گے اور بلیسنگ ملے گا کسی کا نام یش دیکھتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آتما میں بزنس کے لئے مار کھل رہے ہیں فائنمنس کے لئے راستے کھل رہے ہیں تیسرے مینے میں آپ ڈ نیوز کو دیکھیں گے ایک بہن کو دیکھ رہا ہوں جس کے چیسٹ میں بہت پرابلم رہتی ہے اور رات کو دباؤں پڑتا ہے اور بار بار کھایاں لائیاں اس کو چکر آتے ہیں اور اسی سمیں کوئی پرابلم ہے خاص کر آپ ایسے اڑیسا چھتیسگڑ مہاراشت کی طرف رہتی ہیں بہنے میں تیم بہنوں کو دیکھ رہا ہوں آپ کو آنا پڑے گا اور چرچ کے اندر آپ کو مجھ سے پریے کرانی پڑے گی میں پھر کر رہا ہوں کہ کئی بار آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہی شمسینے اور اندہ دیکھنے لگا آپ کے لئے کوئی گوڑ نیوز ہوگی اس دن سے اور پرمیشور آپ کے جیون میں چمتکار کرے گا جو لوگ مجھے اونلائن دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے جیون میں آسے آشیشیں سوارک سے ریلیز ہوں گی اور وہ لوگ اپنی آشیشوں کو دیکھیں گے لیکن جب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ دھیرج نہیں رکھتے پراتھنا نہیں کرتے بائیبل نہیں پڑتے وشواس نہیں کرتے لیکن جن لوگوں نے وشواس کیا ان کی زندگیوں میں دیکھو چمتکار ہوئے ہیں ایک اور گواہی سناتا ہوں آپ کو پویتراتما کام کرے ہنجی ہنجی میرا نام جوسنا ہے جیلا ہنگولی مہاراسترسیون میں مجھے یورین انفیکشن تھا اور بچے دانی میں خون کی گاٹھی بھی تھی میں نے پاپا جی کی آنلائن میٹنگ اٹین کی اور پاپا جی نے پروفیسی کی تھی جن کو یورین انفیکشن ہے اور بچے دانی پہ گاٹھ ہے وہ جا رہی ہے وہ رسولیاں بار جائیں شمسی ناصری ہمیں گلٹیاں بار جائیں آزاد ہو جائیں پرمیسو آزاد ہو جائیں شمسی ناصری کے نام میں میں نے اس پروفیٹک ورڈ کو ریسیو کیا میری بچے دانی پہ کی خون کی گاٹھ نکل گئی اور یورین انفیکشن بھی ختم ہو گیا میں چنگی ہو گئی ہوں دھنیواد پرابو کا اور ان کے داس کا جور دارتاریوں سے آن لائن چرچ جور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیسو کی سوائی کی آپ دیکھ رہے تھے کہ بہن مہاراست سے دیکھ رہی تھی اور اس کو رسولیاں تھی بچے دانی میں آپ کے سامنے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی لوگ اس سمیں آن لائن جڑے ہوئے میں کہہ رہا ہوں آپ پیڑ ہیں پیڑ کو ٹھہرنا پڑتا ہے دھیرج رکھنا پڑتا ہے اور پرمشور کام کر رہا ہے آپ کے سامنے آندھی آئے توفان آئے پیڑ ہلتا نہیں ہے اس میسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جو آن لائن بیج بور رہے ہیں جو لوگ پریئر کر رہے ہیں اس میسٹری کے لئے پرمشور انہیں خدا انہیں بہت ساری آشیشوں کو دے رہا ہے اسی سمیں پویتراتمہ بریس کر رہی شمسی ناصری کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں آفتاب پرمشور ترے کاموں کو کھول رہا ہے اور اسی سمیں جو دیکھ رہا ہوں ایسے کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو گوڑ نیوز ملے گا جن کے نام ایسے سی سے اور آر سے اور جی اور ان اور کے سے اور بی سے جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ایک نئی شوپ کی آشیش مل رہا ہے آپ چاہے فوران میں ہیں چاہے آپ پاکستان میں انڈیا میں ہیں آپ ایک نئے بزنس کی سٹارٹ کریں گے نئے بزنس آپ سٹارٹ کریں گے پویتر آدمہت اسی سمیں چھو لے اور بلیس کا اور اسی سمیں ہر ایک شراب کو پھوڑ دیتا ہوں ان لوگوں کے اوپر سے پویتر آدمہ جی آج سے ان کے کاؤنس کو بلیس کرتا ہوں ایسے مسیح کے نام میں بلیس کرتا ہوں ان کے جیون میں آج سے ёسی شیانہ سٹارٹ ہو ایسے مسیح کے نام میں اور اسی سمیں پویتر آدمہ نے مجھے دکھایا کوئی کملیش ہے کملیش اسی سمیں پیٹ کا درد وہ اسی سمیں باباسیر کا problem infection آپ کے اوپر سے اسی سمیں جارا ہی شمسی ناسری کے نام میں ہر ایک شراب ٹوٹ رہے ہیں شمسیر کوئی لدھیانہ سے مجھے دیکھ رہا ہے پویتر آتما بول رہا ہے کہ اچائی وی کا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے پیشنٹ ہے کوئی امرت سر میں کوئی نیپال میں اور چیس میں میں دیکھتا ہوں کہ اچائی وی آپ کے اوپر سے نکل رہے ہیں میں اسی نہیں بول رہا ہوں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ نے کوئی ہلکا یلو کلر کا کچھ ڈالا ہویا براؤن سے کلر کی کوئی یا شرٹ ڈالی ہے کوئی حل کی میں کر رہا ہوں اسی سمیں اور کسی نے ایسے ٹی شرٹ ڈال کے بٹھے ہیں بنیان ڈال کے بٹھے ہیں میں اسی سمیں خولی سپریٹ سے پراتھنا کر رہا ہوں کہ آپ ہیلنگ کو دیکھو پرس ہو جاؤ اس شمسیر کے نام میں ہائی وی کے شراب ٹوٹ جائیں شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کی پی آر کو آتے بھی دیکھ رہا ہوں شمسی کے نام میں اور اسی سمیت جن کے نام ایسے آر ایس این جی پی کے اور جی اور جے سے وائی سے بی سے آپ کی پی آر آرہی ہے شمسی کے سامرتی نام میں بلسنگ کو کھولتا ہوں پویتر آتما جی اسی سمیت اچھو اور آشیز دے شمسی کے سامرتی نام میں بندن ٹوٹ جائیں سارے شراب ختم ہو جائیں شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں انیتا پویتر آتما تیرے گھر میں بلیسنگ کو کھول رہا ہے ایسی بلیسنگ میں الگ طریقے کی بلیسنگ کو دیکھ رہا ہوں جیسے جو آپ گھر کی بلیسنگ شادی کی بلیسنگ کچھ بچوں کی بلیسنگ آہر طرح کی بلیسنگ کو پرمشور آپ کے اوپر کھول رہا ہے آپ کی پراتھنا سے کھول رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں پول فیملی کچھ اپسٹ ہیں کچھ دنوں سے لیکن پرمیشور آپ کے سات دن کے اندر کوئی آپ کے کام بنانے کے لئے جارہا ہے جس کام کے لئے آپ حل دھونڈ رہے ہیں آپ کو وہ سات دن کے بعد آپ کے لئے کس دن کے اندر وہ حل کو پویتراتمہ کھول رہا ہے میرے پربو ان کے جیون میں کام کریش و مسیح کے سامرتی نام بلیسنگ دے آمین جو لوگ بشواس کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پویتراتمہ ان کی زندگیوں میں بلیسنگ دے اور اسی سامر پویتراتمہ جن کو چھو کر بلیس کر اسی سامر پرمیشور ان کے جیونوں میں آسیش آنے پائیں گورو تیرے جیون میں آسیش آ رہی ہے میں کر رہا ہوں کہ اسی سامر ایک نئی کار کو کھول رہا ہوں پویتراتمہ شمسی کے نام سے کھول رہا ہوں تیرے ہاتھوں پر کھول جائیں شمسی کے نام میں تو کمائیں اور اسی سامر گورو تیرے گھر میں کار کی آسیش آئی شمسی کے نام میں ایسا انبھاو کرے گا آپ دیکھے گا آتما تیرے جیون میں کام کرے گا پویتنا آتما جو مجھے اسی سمیہ دیکھ رہے ہیں اسی سمیہ کوئی بیماری ہے اسی سمیہ بار جائے پتریاں رسولیاں کینسر شوگر سروائیکر ٹی وی کا پرابلم اسی سمیہ بار اسی سمیہ ایشو مسیح کے نام میں آمین میں دیکھ رہا ہوں کسی کی ممی ہسپٹل میں ہے آپ کو چھٹی مل رہی ہے وہاں سے آپ کی ممی بلکل ٹھیک ہو رہی ہے گوڈ نیوز ملے گا ایشو مسیح کا نام میں بلیسنگ کو کھولتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کسی کی سر میں بالوں میں بال اڑتے جا رہے ہیں اور اسی سمیہ پرابلم ہے پویتنا آتما آپ کو ہلنگ دیرہا ایشو مسیح کے نام میں آمین آئیے ہم دیکھتے ایک گواہی سنیں گے پویتنا آتما آپ کی زندگی میں کام کرے ہنجی ہنجی سنیں میرا نام تننور اور میں میری سرکی رہنے والی ہوں میری گواہی یہ ہے کہ میرے پرسٹ میں گلٹیاں تھی بچپن سے اور میرے کو بہت پین ہوتی تھی میں نے بہت علاج کروایا میرے کو کوئی فرق نہیں پڑا جب میں نئی نئی مسیح میں آئی تو میں نے پاپا بلجندر جی کا لائف دیکھنا سٹارڈ کیا پاپا جی پر فیسی کرتے تھے کہ گلٹیاں باہر جائے رسولیاں باہر جائے وہ رسولیاں باہر جائیں اور میں نے اس کو رسید کیا اور میری گلٹیاں دوہا بن کے اڑ چکی ہے میں پاپا جی کا دھنیا واد کرتی ہوں اور پتہ پرمیشور کا دھنیا واد کرتی ہوں چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب سوچی کریں سب مہمہ کریں پرمیشور کیسے گواہی ابھی سن رہے تھے اس گواہی کو کہ بہن پنجاب سے دیکھ رہی تھی اور اس کے ایک گانٹھے تھی اور اسی سمیہ وہ گائب ہوگی شمسی کا نام میں یا پھر کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس سے میں آن لائن دیکھ رہے ہیں پویتر آتمہ ان کو ازاد کر رہا ہے شمسی کے نام میں میں ایسی سے میں دیکھتا ہوں ایسے کوئی ویقتی ہے جس کا نام رام چندر رام چندر میں دیکھ رہا ہوں کچھ کر جائے آپ کے پر اس سے میں وہ کر جائے کہ شراب پھوٹ جائیں شمسی کے نام میں کسی کے نام گنیش ہے کوئی بھائی ایسے اور آپ کی فیملیوں میں کچھ ایک سائیڈ میں کچھ پرابلم ہے اور پویتر آتمہ آپ کی زندگیوں میں آسیش دیرہی سی سمیں آپ آزاد ہو رہے ہیں شمسی کے نام میں وہ درد ختم ہو جائیں وہ شراب چلے جائیں شمسی کے نام میں آمین آئیے ایک اور گوائی سنیں گے جلدی سے میں آسام سے بول رہی ہوں میرا نام آنجینہ آمریتیا کانڈولا ہے دوہجار اکیس میں آگست مہینہ میں پاپا جی نے بیر بر لائپ میں میرا نام لے کر پروفیسی کی تھی اور میں اوہ پروفیڈنگ وارڈز کو میں بیسواس میں ریسیب کیا اور میں آج گبرمنٹ جوب سے آسام پولیس میں مجھے جوب مل چکی ہے اور میں سارا مہیمہ آدھار اور گورب میں پرمیر سر کو اور میں پاپا جی کو دیتی ہوں جور دارتاریوں سے آن لائن چرچ جور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہیمہ کریں پرویشن کی اس گوائی کی آپ دیکھ رہے کہ یہ بہن آسام سے تھی اور اس نے ریسیب کیا اور پرویشن نے گورنمنٹ جوب دیا میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آسام سے یوپی سے بیہار سے اور چھتیس گڑ سے اور پنجاب سے جمہو سے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ مہاراست سے اور اسی سمیں مجھے وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یا فوراں سے جو لوگ گورنمنٹ جوب کی آسیز چاہتے ہیں یا کوئی پرائیوٹ جوب بھی چاہتے ہیں اسی سمیں میری بات پر وشواس کرنا اپنے جیسے ہی آپ بیج بھوئیں تین دن لگاتا یہ اوئل ایسے اپنے ہاتھ پر لگانا اور بیج بھونا پرمشور آپ کو گوڈ نیوز دے گا پویتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں جو ایسے لوگ فینسلہ لے رہے ہیں میرے پتائی نے گورنمنٹ جوب کی آسیز ملنے پائے شمسی کے نامے پویتر آتمہ آج آپ نے سچ میں لوگوں کو گورنمنٹ جوب دیا گوائیاں سنائی پویتر آتمہ کینسر شوگر پیرالائز کے لوگ ٹھیک ہوئے پتھریاں پویتر آتمہ جی پویتر آتمہ سچ میں پرمشور اسی سمیں لوگ ازاد ہوئے پویتر آتمہ لوگوں کے کام بنے پرمشور میں مشوانس کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پراتھنا کو سنا اور آج سے پرمشور یہ پیشنس رکھیں ان کے جندگیوں میں کام ہوئے شمسی کے نامے آمین میں سنڈے خاص کر ویٹ لوز جو بھاری لوگ ہیں مطلع جن کے اندر موٹاپا ہے ویٹ ہے جیدہ ان کے لئے پراتھنا کر رہا ہوں آپ کے لئے لے ہینڈ کروں گا آپ ریسٹیشن کرا سکتے ہیں جلدی آ کر سو لوگ تاجپور میں بھی اور چندگڑ میں بھی آپ کے لئے پریے کریں گے اور جتنے بھی اگر کوئی بات نہیں اگر آپ نہیں کئی بار فارم بھر پاتے تو میں اس بار آپ کے لئے بینا فارم کے بھی میں دعا کروں گا آپ چنتہ نہ کریں آپ آئیں پرمشور آپ کو آسیز دے ماریاں بنتی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سیئر کرنا جروری ہے لیکن آپ کو پراتھنا کرانا بھی جروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پراتھنا کرانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں اس سنڈے سپیشل پریے رہ گے اور پویتراتما آپ کے زیون میں آسیز دے گا پویتراتما آپ کو بلیس کرے اور ان گواہیوں کے ساتھ آسیز دے آپ کو جو لوگ ہماری میسٹی کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں برانچے کھلوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی میٹنگ یا کروشنٹ کرانا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمارے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں لیکن چھوڑا منیجمنٹ کے ساتھ آپ کو چیک کیا جائے گا اور پھر اس میٹنگ کو رکھا جائے گا پویتراتما آسیز دے کیونکہ مجھے دکھایا پربو نے اب یو پی میں بہت بیداری آنے والی یہ پرمشور بہت بڑے بڑے کام کرنے والا ہے آپ کے جیونوں میں آسیز دے گا پویتراتما اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سے میں لاسٹ پراتھنا میں شامل ہوں گے اب ہمارے پتا پربیش و مسیح کا پریم اس کا نگرہ اس کی شانتی یوگا نا یوگا ہم سب کے ساتھ بنی رہے شمسیح کے نام میں بلیسنگ کو کھلتا ہو آمین آمین آپ کو بلیو کرنا ہے کہ جو آج آپ نے سنا ہے آپ آسیز پائیں گے لیکن آپ جب سنڈے چرچ آتے ہیں وہ ضروری ہے چاہے آپ کتنی دور رہتے ہیں یہ مت دیکھو کہ میرے کتنے پیسے لگ رہے ہیں کتنی ٹکٹ لگ رہی ہیں یہ دیکھو کہ پر آپ نے جو چھ مینے میں سنگھرش کیا ہے لیکن پرمشور کو سنگھرش نہیں کرنا پڑتا وہ چھ مینے کا کرایا نہیں چھ مینے کی آسیشیں بھی آپ کو ایک دن میں دے سکتا ہے آپ بشواس کریں اور چر چائیں اور اپنی آسیش کو پائیں گوڈ بلیس یو